ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو صرف قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے دوزوں کے دکھوں کا اپنا سمجھنے کے لیے اس دھرتی پر اس نے جنب لیا وہ شما کے مانم ہے جو خود جلتی ہے اندھیر اپنے دامن میں سمیٹھ لیتی ہے اور دنیا کو روشنی توفے میں دیتی ہے موسیقی 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 خوب پڑے بس یہیں ایک پرانتھنا ہے لالیتا چل اٹھ صبح ہو گئے پڑھائی کرنے والوں کو جلدی اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنے تو پانک کیسے ہو گئے ٹھنگا جلدی اٹھنے سے کیا سب پاس ہو جاتے ہیں اگر ایسے ہی ہو تو رات بھر سوئے کیوں سائنس کے اصول کے انسار پڑھائی شروع کرنے سے پہلے دماغ کی مشین کو آرام ملنا چاہیے اس سے مشین تھنڈی ہو جاتی ہے اور تب جا کر نئی بات اندر جاتی ہے بس پر یہ بٹ پٹان کہانیاں سنا کر مجھے بے وکف مت بنا یہ رہا بریش جلدی بریش کر گارم پانی تیار ہے جلدی نہ ہا لے اور ناشتے کے لئے پوری بنائی ہے جلد پورے کالگے ٹینٹل کریم کالگے ٹینٹل کریم دانتوں کو چمکتار اور تیز کرنے کے لئے کالگے ٹینٹل کریم استعمال کیجئے ٹنگ ٹرنگ دیدی سنا میرے بالوں میں کنگی کرو نا اب تو بڑی ہو گئی ہے اپنے ہاتھوں سے کنگی کیا کر دیدی کبھی پہلے تم نے مجھے کنگی کرنے دی ہے کنگی کیا کچھ بھی کنگی دیتی ہو میرے کپڑے تم دھو دیتی ہو یہاں تک کہ رات کو سوتے سمیں بستر بھی تم ہی بچھا دیتی ہو صبح سے شام تک تم مجھے کنگی کیا دیتی ہو سوائے پڑھائی کرنے کے پڑھائی 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 ہاں ہاں تو صرف پڑھائی کرنے اور میرے زندگی کے سب سے بڑی اچھا ہے کالیج کا بی ایسی یا سی کیا نام ہوتا ہے وہ پاس کرنے دیدی میرے بی ایسی پاس کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے تو پاس ہو جائے گی تو تیری زندگی سمبر جائے گی ہر ماں اپنے بچے کا زیبن صدارنے کے لیے اپنے سارے زندگی لگا دیتی ہیں تو کیا وہ اولاد سے اس مہنے اس پیار کا کوئی فائدہ چھتی ہیں اور پھر بڑی بہن ماں سے کم تھوڑی ہوتی ہے اس لیے پگلی تو خوب پڑھ اپنی پڑھائی بھی اور میری حصے کی پڑھائی بھی تو کر لیں تیری حصے کا گھرے لکام اور اپنی حصے کا گھرے لکام میں کروں گی ارے بدھو چھپ کیوں ہے ارے تری آنکھوں میں آنسو دیتی تمہیں ماں کہنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن لیکن تم میرے لیے ماں سے بھی مہان ہو بلکہ بلکہ بھگوان کی طرح ہو بس بس رہنے دے جلدی سے تیر ہو جا اور کالیر پھاک مجھے پارو تیچھ کے گھر جا ارے ہاں عالماری پر دو روپیاں رکھے ہیں لیتی جانا ارے ہوا کیا ابھی تو تیرے فسل کی کٹائی ہوئی ہے پیسہ بھیجاتا ملا نہیں کیا ارے وہ ہی تو رونا رونے آئی ہوں سارا پیسہ کام میں چھین کے لے گیا چھین کے لے گیا میرا پوتا پیسہ کا جشمن بھی چھپا کر رکھا گھوڑ لیتا ارے میرے گھر میں راور پھیتا ہوا ہے ارے تو کہے کو فکر کرتی ہے آپ کے پیسہ مانگنے آئے نا تو اس سے کہنا کہ جمین کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ پیسے کا لیندین بھی رگو بیر دیکھتا ہے میرے پاس بھیج ایسا راستہ دکھاؤں گا کہ کبھی بھول کل غلط راستہ بھی نہیں جائے گا جا نمستے چاچا جی نمستے رجی پیسہ یہ تو ہے توفان میل کی طرح چلی آ رہی ہے چاچا جا آپ فوراں اٹھئے کہاں جانا ہے آپ فوراں پارو تیچے کے گھر جائیے وہ اپنے آمد کے بارے میں آپ سے کچھ پیسہ کرانا چاہیے تو بول آدھا گھٹے میں آتا ہوں کچھ لوگ بیٹھیں پہنچ جائیں گے نا نہیں تو کھا مکر میرے ناک کٹ جائے گی ارے تیری ناک سارے گاؤں کی ناک ہے اس ناکوں میں کبھی کٹنے دے سکتا ہوں نہیں نا چل شیلا چاچی کے یہاں شادی ہے کپڑ میں زری لگانی ہے اور فاتیما چاچی کے ہاں باز 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 سب بول دوں گا جو تُو نے بولا وہ بھی بول دوں گا جو نہیں بولا وہ بھی بول دوں گا ضرور بولیں گے نا بولنا مت ارے ہاں بول دوں گا نانی میری جا کیا لڑکی ہے چاچی ہرے کا کام اپنا دھرم سمجھتی ہے سارے گاؤں کو اپنا رشتدار سمجھتی ہے میں نے اس کو کبھی انکار کرتے بھی نہیں دیکھا میری دعا ہے کہ بھگوان ساری زندگی اس کے راستے میں خوشیوں کی پھول برساتا رہے گنگو جی گنگو رام بابو آ رہے ہیں جلدے جا کر ایک چوکری لالال گازر لے کر آ اور باکس آم بھی لے کر آنا اچھا جی گنگو جلدی آنا انٹھ آنے کا وقت ہو گیا ہے ہاں جی میں ان کے لئے گازر کا حلبہ بناتی ہوں اور رام کا رشتے تیار کرتی ہوں ان کو بہت پسند ہے تینکیو تینکیو جانکی مجھے کیا کیا پسند ہے یہ مجھ سے زیادہ تم یاد رکھتی ہو ہاں تم میرا مطلب ہے آپ اے جانکی یہ چھ سال کے اندر میں تم سے آپ کیسے ہو گیا ہاں ارے بھائی میں تمہارے لئے وہی پرانے نام ہوں اے مول رام آ گیا تو خوش رہو کتنا دوبلا ہو گیا ہے ارے نہیں ماں یہ تو اوپر والے نے ہر ایک ماں کی آنگ میں ایسا چشمہ لگا رکھا ہے جس سے جب بھی وہ اپنے اولاد کو دیکھتی ہے اسے وہ دوبلا ہی نظر آتا اچھے یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے میری طبیعت اور یہ گھر دونوں جانتے کہ نگرانی میں تھے اس لئے سب کشل ہے ارے لالیتا آؤ 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 ساگتا اہاں کلو سوڑا چکو بھائیہ بس کب آئیگی اس دیش میں بسوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کب آتی ہے کب جاتی ہے بھگوان بھی نہیں بتا سکتا ارے بھگوان کیا میں بتاتی ہوں اگر چھت آیا تو بس ابھی آئے گی بچ آیا تو دیش سے آئے گی اروی چھت چھتا بس آگی لالیتا جاؤ کلیجا ارے رکو رکو جلدی چلو جان دے جلد – گلگلی ہم لڑکیوں پر پھول ماریں گے اور پھول کے بدلے اگر وہ ہمیں مارنے کی کھوشس کرے تو ہمیں مار کھانے چھتے بچا لنا یہ کوئی نئح vont ہے آؤؤؤ ہم اس گلی پر چمپکلی پھینک کر اس دل کی گلی میں ہوت جائیں گے ارے بڑے بتی مدیس رات میں کس ا Tong Потہ آئی کی نہیں آؤؤؤؤؤؤؤ los تف PTSD تو پھول مارا ہے نہیں تو پتھر نہیں مارتا کیسے لگا میرا ڈالاک؟ تیرا ڈالاک بس پرسے جس میں تیرا موہ آو آ آ آ آ آو ستورے تیکھو موٹا پروٹھا چلا رہا ہے اس کی چھوٹے پھول سے تسلی نہیں ہوگی اسے تو بھاری بھرکم گلدستا چاہیے بجماش کہیں کا دان توڑ جوں گی آو دانتوں کو گر جانے دو مجھے صرف اپنی فولادی باؤں میں اٹھا لو کیسے لگا میرا ڈالاک؟ بلکل بےہدا آو آو کٹورے ہمارے گاؤں کی رانی آرہی ہے ہم اس کو خلوں کی مالا ڈالیں گے آو 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 میری طبیعت میں تمہاری محبت ہے اگر تمہاری محبت میری محبت سے مل جائے تو یہ میری قسمت ہے کیسے لگا میرا ڈالاک؟ اگر میں تمہاری موہ پر ایک زوردار تھپر ماروں تب کیسا لگے گا تمہیں وہ تھپڑ آو کھمنڈی لڑکی تم نے کامیش کا افمان کیا ہے اب دیکھ میں اس افمان کا تم سے کس طرح سے بدہ لیتا ہوں ہاں کرے گا دیا گاؤ آنا رگویر چاچا سے کہہ کر اتنی پڑھائی کروں گی کہ سال بھر ٹو 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 ہڈیاں لے کر ہسپٹل میں پڑھا رہے گا اسی لئے میں تم پر حملہ نہیں کروں گا میرا چیلا کالو کلکتے والا کسائی ہے وہ تم پر حملہ کرے گا وہ تمہارے شریر کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے بناے گا اور میں اسے بھون بھون کر آؤ آؤ کھاؤں گا ایسا وہ بات میں دیکھا جائے گا فیلحال تم اپنی خیر مناؤ مر کیوں رام اس گاؤں کو اس کے رہنے والوں کو ہمیشہ تم پر گورو رہے گا یہ گاؤں کا پہلے لڑکا ہے جس نے وقالت پاس کی ہے شہر جا کے اور نہ باقی تو سب لچے لفنگے ہیں اس گاؤں کو ہمیشہ تم بنا کرے گا چیچا جی آپ شاید نہیں جانتے میرے پڑھائی پوری کرنے میرے وکیل بننے میں ایک انسان کا بہت بڑا آت اور وہ ہے جان کی اگر یہ ماں کی دیکھوال نہ کرتی تو میرا من پڑھائی میں کیسے لگتا میں جو دن رات جان لگا کر پڑھائی کر سکا وہ سب تمہاری مہربانیوں کا نتیجہ جان کی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کی ماں نے آپ کو شہر بھیجا پڑھایا یا لکھایا میرے تاب نے کی اس نے میری مہربان کیسی تُو نے صحیح کہا بیتے تیری غیر موجودگی میں اس نے میری بہت سیوہ کی اولاد سے بڑھ کر صبح شام میری ہی دیکھ بھال کرتی رہی بھائی وہ تو ہے لگتا ہے اسے بھگوان نے دنیا کے سیوہ کرنے کیلئے دیکھ بھال کرنے کیلئے پیدا کیا ہے اب دیکھو نا سارے گاؤں کی سیوہ ایک طرف کرتی ہے اپنی بہین کو دوسری طرف پڑھاتی ہے وہ بھی پڑھاتے پڑھاتے شہر بھیج دیا کالج میں اور وہ لڑکیاں سے شہر اکیلی جاتی ہے اور اکیلی واپیس آتی ہے ہے کسی میں اتنی عمد اچھا وہ چھوٹی سی لالیت اب اسنی بڑی ہو گئی ہے کہ کالج میں پڑھتی ہے وہ بھی شہر میں بھائی کمال ہے میں اپنے چیلے کالو کلن کلکتے والے کسائی کو بھیجوں گا اور وہ تمہارے شریر کے چھوڑے 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 تکڑے کرے گا اور میں جب بھون بھون گا آؤں کھاؤں گا بہا 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 comfortable ے ہلے آپ بہا uma بہا بہا کھئل شروع ہو گیا کچھ مجھے ملا اور کچھ کھو گیا کچھ مجھے ملا اور کچھ کھو گیا ملاقات ہے یہ رات ہے پیار کی آہ Super سنیا میں تینگ کیا ہویا 죄 تکھو زیادہ چلا کی باہد دکھو مجھے سب م裸ہ تم صرف رات چلتی لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو اور انہیں اکیلا پا کرتے ہو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میس، یہ گانا میں نہیں، کشور کمار گا رہا ہے گانا کشور کمار کا ہے، وہ تو معلوم ہے اور کلائی پر جو گھڑی بندی ہے، وہ بھی شاید کشور کمار کی ہے جی نہیں یہ میری ہے، لیکن بند ہے، دیکھیں نہ بھارا بجیے وہ تو، وہ تو تمہارے شکل پر بھی بج رہے ہیں دیکھو مسٹر، مجھے معلوم ہے تم کون ہو کالو، کلن، کلکتے والے گنڈے کسائی ہو وہ بیوقوف نے تمہیں میرا پیچھا کرنے کو بھیجا ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم، اگر تم نے یہاں مجھے ہاتھی لگایا تو، تو میں کالو، کلن، کلکتے والے گنڈے کسائی اس چھوکری کا سوٹ ڈھیلا لگتا ہے دیکھیں، ایک گنڈا تب سے میرا پیچھا کر رہا ہے میری مجھد کیچے آرے، یہ کیا کر رہا ہو، چھوڑو مجھے جاتر، confir дрے کا سائن کالو بھی چھوڑی ہیں ٹھوڑی ہیں ٹھے ٹھے ڑوڑی موسیقی 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 اور ہمارے آدمی پیٹھ رہے ہیں دکھول رہے ہیں ہاں گروہ دم دھرم کی آواز آ رہی ہے لکتا ہمارے آدمی سے بہت پیٹھ رہے ہیں جارہ دیکھو گروہ گروہ الٹہ کھین ہو گیا معراہ ہے اور ہمارے آدمی پچھ آو ہمیں فرنے کام کرنا چاہے مو کیا باگ دا چاہے باگو 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 رام بابو آپ شہر سے کب آنا ہوا کلی آیا ہوں آپ کی ماتا بھاروٹی جی کی طبیت کسی ہے جی اچھی ہے چلتا ہوں بھاروٹی جی کی لکے اوہ گاڈ کیا تنہے رام بابو کو گالی دی تیرے ہمت سے ہوئی تو میں کیا کرتی اتنی مدد کے بعد انہیں دیکھا تو پیچھان نہ سکی نہیں پیچھانا مانتی ہوں مگر گالیاں دینے کی کیا ضرور تھی ان کو گونڈا موالی جو موہ میں آیا باگ دیا دیماق چل گیا یا ترا تیدی یہ تو بہنگر گلتی ہو گئی اب میں کیا کروں جو میں کہوں گی بہی کروں گی چلو اسی وقت ان کے گھر چلو ان کے پائر پکڑو اور مافی مانگو نہیں میں نہیں آنگی ان کے گھر اب ان کا سامنا کرتا ہوئے تو مجھے بہت شرم آئی گی آہا شرم آئی گی گالیاں دیتے وقت شرم نہیں آئی مافی مانگو اور شرم آئی گی چلو دیدی دیدی پلیز میں نہیں آؤں گی آئے آئے گی کسی نہیں دیدی بات تو سنو دیدی پلیز سنو دیدی آہ 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 ہا 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 تم اندر کیسے آگئیں یہ گنڈے کا گھر ہے جو گنڈا تمہیں راستے میں ستا سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ اپنے گھر میں نہ جانے کیا کر سکتا ہے سان سار مجھ سے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی آہ گلتی ہو گئی تم نے مجھے گنڈا کیسے سمجھ بیا ساتھ سترے کپڑے پہنے ہوئے شکل بھی اچھی کھاسی ہے یاروں کو کہنا ہے اب بھی موقع ہے کوشش کرو تو ہیرو بند سکتے اور تم نے ہیرو کو گنڈا سمجھتے آہ تم تو آپ تو سچ مچ کے ہیرو ہیں سچ مچ کا ہیرو آہ تو پھر گالیاں دینے کی ضرور ہو کیا تھی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اسے لیں تو مارے مانگنے آئے بہ بھم بھ تمیں اتنا آسانی سے مارے نہیں مل سکتی پہلے میں جو کہتا ہوں פה کرو پھر مارے کو مل سکتی ہیں کہیے مجھے کیا کرنا ہوگا ادھے Engineer ادھے وہاں ادھے وہاں یہ جگہ دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو یہاں پر پپی دو دادی ماں ارے ارے کیا ہو گیا بلنا دادی ماں وہ تو پرانوں میں بھگ شبری کے بارے میں لکھا ہے جو بہت دیالو تھی آپ بھی بلکل اس کے جیسی دیالو ہے ارے ارے کیسی باتیں کسا کہاں شبری کہاں میں بھلا میرا اس کا کیا مقابلہ کیسی باتیں کرتی ہو دادی ماں وہ شبری اور میری اس دادی ماں میں کتنے آتیں ملتی جلتی ہیں وہ شبری اپنے رام کے لیے پھلیں کٹھا کرتی تھی اور یہ میری دادی ماں اپنے کمیش کے لیے دھنیں کٹھا کرتی ہے کرتی ہو نا دادی ماں ارے میرے شیطان بوتے میں سب سمجھتی ہوں شبری پھلیں کٹھا کرتی تھی میں بھی تجھے پھل کھلاتی ہوں کھا اور جا دادی ماں دیکھ مجھے تنگ نہ کر میرے پاس پیسے نہیں ہیں سارے پیسوں کا لین دونا اور رکھوالی رگویر کے پاس ہے انہی کے پاس جاؤ انہی سے مانگ بڑیا تو بڑیا نہیں سڑی ہوئی چھریا ہے تو چاہتی ہے کہ میں رگویر کے پاس جا کر پیوکے لیے جھگڑا کروں اور وہ مجھے دھککے مار مار کے نکال دے بڑیا پیسے لوں گا تو تجھ سے لوں گا اور ابھی لوں گا میں ہی دے گی تو اتنا ماروں گا لاتھی سے اتنا ماروں اور کہ تیوی تیڑی کمر سیدھو جائی کو سیدھا مجھ میں پہن جائیے دے 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 آیا 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 دیکھ بیٹی مجھے جان سنما گالنا چاہتا ہے نہیں یہ بڑیا چھوٹ پھوڑ رہی ہے میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا میری یہ لاتھی مجبوط ہے یا بڑیا کا سر یہ شرم نہیں ہے اپنی دیدی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئی یہ تو دن بار آوار اگردی کرتے ہو یہ ایک پیسہ کمان کر نہیں لاسکتے ہو اور اوپر سو بیٹاری بڑیا پر ظلم کرتے ہو میں ابھی روگویر چاچا سے تمہاری شکایت کرتی ہوں اور وہ پولیس نے تمہاری شکایت کر کے تمہیں جل میں بند کرنا آیا پولیس نہیں ایسا مت کرنا مجھے اپنی گلیتی کا حساس ہو رہا ہے آئندہ میں اپنی دادی ماں کو بھگوان کی طرح پوچھوں گا آدمی دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ہاں دادی ماں مجھے بھوک لگی ہے تو چلنا کھانا دیتی ہوں ایک بات تو بتانا بھولی گیا کونسی بات بیٹھا یہ رات کو میرے سپنے میں دادا جی آئے تھے آئی رام ہاں وہ بولے کی وہ چاندی کی تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے جس کے بیٹ میں سونا لگا ہے مجھ سے بولے آج سے تُو اسی چاندی کی تھالی میں کھانا کھایا کر ہاں یہ کونسی بڑی بات ہے آج میں تجھے اسی تھالی میں کھانا دوں گی آہ آہو چائے ہو چاندی کی تھالی اب دادی ماں جب میں چاندی کی تھالی میں کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں تو بلکل دادا جی نہیں لگتے آرے بیٹھا کیا کہتے ہو بلکل بھو ایسا ہی لگتے ہو وہ بھی چوکڑی مار کے ایسا ہی بیٹھتے تھے اسی لیے میں نے ان کے پسند کی ساری چیزیں بنائی ہے انہیں آلو دم بہت پسند تھے وہ بھی بنایا انہیں بائیگر کا بھڑتا بہت پسند تھا وہ بھی بنایا اور انہیں بخاری ہوئی ڈال بہت پسند تھے وہ بھی بنائی اور انہیں دہی بہت پسند تھا یہ لائی ہوں لے آؤ اور دادی ماں مجھے چاندی کی تھالی بہت پسند ہے کیا اور میں اسے بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں آؤ 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 پاپی یہ کیا کر رہا ہے آؤ آؤ کیا سر رہے ہو میرے کلسہ واپس کرو نا تم پر میرا ادھار واقی ہے جب تک تم میرا ادھار نہیں چکاؤ گی میں تمہیں یہ کلسہ نہیں لوٹاؤں گا ادھار کونسا ادھار ارے واہ اتنی جلدی بھول گئی مگر بولو نا کونسا ادھار ہے تم پر میری ایک میتھی میتھی پپی ادھار ہے جب تک تم مجھے سوز سمد نہیں لوٹاؤ گی میں یہ کلسہ تمہیں نہیں دوں گا بلکہ اسے ندی میں پھینک گا آؤ پلیز میرا کلسہ مجھے واپس کر دو نا نہیں تو میری دیدی مجھے چھٹی کر دے گی تمہیں یہ کلسہ چاہیے تو پھر میری پپی دو اور اگر میں نہ دو تو تو پھر چلائیے ندی میں آؤ تو پھر جلدی کرو مجھے اور بھی بہت تام کر رہے ہیں جلدی کرو ہری اپ ہری اپ کم آن ہری کوئنی دیکھرہ آجا آہ 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 میرا کلسہ چھوڑو اسے جو تم نے مجھے دیا ہے اس کے لئے میں تمہیں ہزارو کلسے دل باتوں گا ہزارو کلسے ہزارو کلسے آه آہ 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 موسیقی 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 پہلے تو جل میں تو آنا نا آئی تو جل سے تو جانا نا جھر جھر مجھ کو ستا نا 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 گوری تیرے انگ انگ میں رو پرنگ کے بھر ہوئے ایکل سے ایکل سے موسیقی 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 وہ سب تمہارا ہی تو ہے جان کی جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے لیلیتا میں پارتی چاچی کے گھر جا رہی ہوں آج مجھے وہاں بہت کام ہوں شاید دیر سے آؤں گی تو گھر پر ہی رہنا ہاں 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 میں گھر پر ہی رہوں گی اور رگ چاچا کو بلاؤں گی اور تمہاری شادی کی بات کروں گی یہ چھاں تو کیا بات کرے گی میرے شادی کے بارے میں ہاں ارے بھگوانے جس کے سنجوگ میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا بیکار کے بات مت سوچ بیٹھ کے پڑھ ہاں ہاں اپنے شریر کو چمکانے کیلئے ہمیشہ لریل استعمال کیجئے لریل 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 آج کیا کامیش گروتار ہو گیا ہاں بیٹا اب تو کچھ بھی کر کے شہر جا کسی بطرہ زمانہ پر چھوڑا کے بیٹا میں مانتا ہوں وہ گندہ ہے بری سوہت میں بیٹھتا ہے لیکن اس کی پوڑی دادی ہے اس کممو دے کر کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی پڑھے گا ہاں 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 مجھ کو رہا کرنے آئے ہو نا میں جانتا تھا کیونکہ جب آزادی کے سپاہی چندرشیک بھگت سنگ ماتمہ گاندی جیل میں تھے تو دیش میں انقلاب آ گیا تھا لوگ ان کو آداد کرانے کے لیے سینے پہ گولیاں کھا رہے تھے گورمنٹ کے تمبو میں گھبرہت پیدا ہو گئی اس لیے اگر تم اس شیر کو آزاد نہ کرتے تو دیش میں پھر سے انقلاب آ جاتا گونیاں چلتی لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا آگ لگتی سٹریکہ ہو جاتی نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ایسا کچھ نہیں ہوتا چلو وہ تو رام بابو نے تمہاری زمانے دے دی اس لیے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے رام بابو چھنچنا چھنگ انسپیکٹر ہمارے پر جاتا کریں تو مجھ پر اور گاؤں والوں پر بہت بڑا احسان ہو وہ تو ہے ہی لیکن رام بابو یہ کیس مجھ پر بنایا گیا ہے کہ میں بازاری عورتوں کے پاس جاتا ہوں پولس سے بھائی انکر غلطی ہوئی ہے وہ کیسے وہ ایسے کی میں صرف اچھی لڑکیاں خراب کرتا ہوں جو خراب ہو چکی ہوں ان کو تو چھوٹا تک نہیں اگر ایسی باتات تو نکال دو مجھے گاؤں سے بار مجھے میری جائدات کا حصہ دے دو میں اس گاؤں کی کالک اپنے مو پہ پہنچ کے نکل جاتا ہوں جب تک تمہاری دادی زندہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس بڑیاں نے ساری زندگی من اور تنوں اصلی کی کھایا ہے بہت مضبوط ہے اس نے آسانی سے تا نہیں مرنے والی اچھا کہیں کہ میرے مرنے کے راہ دیکھ رہا ہے یاد رکھ تجھے پٹی کونی بھی نہیں ملے گی کیسے نہیں ملے گی ایک ہفتے کے اندر اندر اگر جائدات کا فیصلہ نہ ہوا مجھے میرا حصہ نہ ملا میں اس گاؤں پر آتے اچار کروں گا لوگوں کو ستاؤں گا سوتوں کو اٹھاؤں گا اٹھاؤں گا گراؤں گا لوگوں میں آہاکار مت جائے گی اور پھر وہ میری شکایتیں لے لے کر تمہارے پاس آئیں گے اور تم مجبور ہو کر میرا حصہ مجھے دے دو گی اگر ایسا نہ ہوا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا آؤ تاتورے ہاں گرو چل چل کہو چل کہ پرماشاں شروع کرتے ہیں یہ کونسا نیا کام ہے تمہارے لئے گرو چل بے رام بابو رام بابو رام بابو لا اس درامے کے بارے میں تمہارا کیا خیل ہے ایسے تمہارا کبھی بھول کر مت کرنا تمہیں معلوم ہے میں میں کتنی گھبرا گئی تھی میں تو سرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اس کا تم پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم کیا سمجھتے ہو رلیتہ زندہ رہ گئی اگر میں مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی اگر میں ندھی میں گر گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ cockpit میں گر جاؤں گی اگر میں نے خودخوشی کر لی تو میں بھی خودخوشی کر لوں گی اگر میں تمہے کس کے پکڑ کے پپی لینے لو تو تو میں بھی پپی لوں گی تو پھر میرے کس بات کی اجازی کروں شکر مجھے بہت باتتمیز ہو تم جاؤ آج سے میں تمہارے قریب آؤں گی نہیں پچاس کو دور کھڑے ہو کر بات کروں گی آج جانے دو مجھے پلیز جانے دو ایک شطہ جانے دیتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کل کب ملوگی اب کل وال کچھ نہیں ملنہ جلنہ بن میری پریشنہ آ رہی ہے مجھے تیاری کرنی ہے ورنہ میری دیتی مجھے چان سے مات دے گی ارے تم اپنی دیتی کی فکر مت کرو دیکھو میں تمہارے دیتی کو ایسے پڑھاتا ہوں کہ وہ خود تمہیں میرے پاس بھیج دے گی جاؤ جاؤ دادا بڑھائیے مت بارہ کرو میری دیتی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں چلے گا کل تم خود مان جاؤ گی کہ یہ رام بابو کا دماغ ہے وکیل کا دماغ ہے آہاں دیکھیں گے اے بھگوان یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہاں جان کی لالیتا کا ایک تیچھر میرے ساتھ کالیج میں پڑھتا تھا اس نے مجھے بتایا ویسے تو وہ باقی سب ویشوں میں اچھی ہے لیکن بوٹنی میں بہت کچھی ہے تو کیا بوٹنی بوٹنی میں اچھے نور نہیں ملے تو وہ فیل ہو جائے گی بوٹنی ارے تم بوٹنی کے بارے میں نہیں جانتی بوٹنی بوٹنی ہے اگر وہ بوٹنی میں فیل ہو گئی تو اسے بچوں کی کلاس سے یعنی پہلی کلاس سے پڑھائی شروع کرنی ہی پڑے گی کتنے سال برباد ہو جائیں گے اور پیسوں کو نقصان ہوگا وہ الگ اسے میرے دوست نے مجھے رائے دی کیوں نہ میں اسے بوٹنی پڑھا تم کو بوٹنی بوٹنی آتی ہے میں تو بوٹنی کا چیمپئن تھا جب میں کالج میں آتا تھا تو مجھے دیکھ کر لوگ کہتے تھے وہ دیکھو بوٹنی کرا جا رہا وہ دیکھو بوٹنی کرا جا رہا تو پھر کل سے اسے پڑھانا شروع کرو تمہیں بہت بہت مہربانی ہوگی مہربانی کی کیا بات ہے لیکن میں مجبور ہوں میرے پاس تو سر کھو جانے کی پرست نہیں 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 ایسا مت کہو جب بھی توڑا سا وقت ملے اسے پڑھو ٹھیک ہے جب تم اتنی سفارش کر رہی ہو تو کچھ نے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن پہلے اس سے پوچھ لو کہ اسے مجھ سے پڑھنا منظور ہے کی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دی اس سے پوچھنے کے کیا ضرورت ہے ناک پر مکھی نہیں بٹھائے گی تو میں اس کے ناک بھی کچھل ڈالوں گی ٹیڈی پلیز نہیں میں کچھ نہیں سنے والے ٹیڈی تم سمجھتے کیوں نہیں وہ مجھے کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کے سبجک اور میرے سبجک ایک دم ایلگ ہیں جیادہ چالاک بننے کے کوشش مات کرو مجھے سب معلوم ہے انہوں نے کالیز میں پان سال پڑھائی کی اور تو ابھی تیسرے سال میں ہے تو کیا سمجھتے ہیں میں کالیز میں نہیں گئی تو مجھے کالیز میں بار میں کچھ نہیں ملوم ٹیڈی وہ آرس پڑھتے تھے اور میں سائنس پڑھتی ہوں ان کو باطنی کا ایک شب بھی نہیں ملوم یہ ایک شب بھی نہیں ملوم آرے کالیز میں لوگ انہیں باطنی کا راجہ کہتے تھے باطنی کا راجہ اور تو کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں آتا آرے چلنا ٹیڈی جان کی میری اس سے زیادہ جان پہچان تو ہے نہیں میں اسے گمبرتہ سے اور دیر لگا کر پڑھانے کی کوشش کروں کہیں یہ مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھے غلط کیوں سمجھے گی اگر یہ جان نہ دے تو سیدھا ایک چھانٹا رسید کرنا بلکل جھجک نہ مت ہاں مانتی ہوگی نہیں مانتی لیا ہی نا تمہاری بینٹ تمہیں یہاں اور ساتھ میں پوری آزادی دے دی کہ پڑھاتے وقت میں تمہارا ساتھ کوئی بھی افکت کر سکتا ہوں مانتی ہو میری رفتار کو یہی رفتار بوٹنی سکھانے میں دکھانا تم مانوں گی ارے بوٹنی کیا ہے بوٹنی 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 ہے وہ کیا ہے کہ بینگن ہوتا ہے نا بینگن کا جو پاؤں ہوتا ہے پاؤں کا جو پچھلا اگھوٹا ہوتا ہے ہاتھ ہم کری موسیقی ایک آنکھ مارو تو موسیقی ارے ایک آنکھ مارو وہ پردہ ہٹ جائے دو جی آنکھ مارو کلے جگٹے جائے دو جی آنکھ مارو کلے جگٹے جائے دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑی پٹے جائے چھوڑی پٹے جائے دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑی پٹے جائے چھوڑی پٹے جائے موسیقی دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑ پٹے جائے دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑی پٹے جائے چھوڑ پٹے جائے دونوں آنکھیں مارو تو چھوڑی پٹے جائے موسیقی 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 ملیں گے تو ملتی رہیں گے لہرائیں گے فسنوں کے جیسے دنے کے خیتوں میں میں اور تو کھنیں گے کوئی الکی کو 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 تو ہاں میرے میں تیرے دوبرو چھپ چھپے دونوں کریں گھت 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 ارے ایک آنکھ ماروں تو پردہت جائے دو جی آنکھ ماروں تلے جگٹ جائے دونوں آنکھیں ماروں تو چھوڑی پٹ جائے چھوڑی پٹ جائے دونوں آنکھیں ماروں تو چھوڑی پٹ جائے چھوڑی پٹ جائے چھوڑا پٹ جائے چھوڑا پٹ جائے چھوڑا پٹ جائے گلگلے ہاں گر ہم نے رگووی چاچا کو جائدات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مولد دی تھی جب پوری ہو گئی جب تک پاپ کی انگلی کو تیڑی کر کے شرافت کے ڈبے میں نہ ڈالا جائے تو گھی بھار نکلتا ہی نہیں نا اب ہم اپنی کاروائی زلزلے کی طرح شروع کرتے ہیں اور سارے گاؤں کو بربادی کے سلاب میں ڈبو دیتے ہیں جیسے پورانوں میں راکشس کیا کرتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے رہا چلتے ہوئے برہمنوں کا جینہ حرام کرتے تھے پاپ کی دیوی کو شریف انسانوں کے خون سے نلائے کرتے تھے جوان و قواری لڑکیوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے کیا مطلب مطلب بلدکار رے.. آؤ گاؤں کی کوئی گوارری لڑکی نہ بچنا پائے آؤ.. وہ دیکھو جنگ جنگ چملی آ رہی ہے اب میں اس کی جوانی کیسے لوٹا ہوں ٹھےو میری جنگ جنگ چملی میں تمہارے ساتھ بالتکار کروں گا بالتار؟ یہ کسی کار ہوتی بتوция کار نہیں میں تمہیں ابنی باہوں میں مجبوسٹی کے ساتھ پکڑوں گا تمہیں پیار کروں گا تمہاری جوانی کو لوٹ لوں گا تمہاری نرم رم ہوتوں کو چوس لوں گا تمہاری آنکھوں میں دوب جاؤں گا سچ میرے ایسے بھاگی کہاں تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے میں تمہیں سممان دے رہا ہوں آرے بیواکوف لڑکی میں تم کو برباد کر دوں گا تمہاری عزت کو لوٹ لوں گا آئے تو لوٹو نا میں تو مدت سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی میری آنکھیں تو کب سے تم پر لگی ہوئی تھی چل ادھر چلتے ہیں وہاں کوئی نہیں آئے گا لگتا ہے لڑکی کو سمجھی نہیں ہے آرے میں صرف سمجھ گئی ہوں اور اب تجھے بھی سمجھاؤں گا موسیقی یہ لو, اسے کچھ نہیں ہوگا, دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا سارا گاؤں جانتا ہے بیٹی پوجہ کے بعد جو کنکم دیتی ہو وہ بہت ہی مہتپورن ہوتا ہے آرے, للیتا بہت ہی پڑھائی کر رہے ہیں پرکشا کی تیاری کر رہی ہے کیا آہ چچی, دن رات محنت کر رہی ہے یہ اس کا آخری سال ہے نا اس سال بھی پرکشا پر پاس ہوگی تو آرے ہاں, پرکشا سے یاد آیا چچی, تم جاؤ, مجھے بہت کام ہے لگتا پرکشا کی فیس پندرہ تارک سے پہلے بھرنی ہے نا ہاں کتنی تین سو روپے تین سو روپے اے پرم پوج سوری دیوتا کسٹ کا ڈیوارن مجھے مکت دے مکت دے پرابو مکت دے آہو جمہورے ہاں برو وہ دیکھو پجاریوں کا سرپنچ پوجا کر رہا ہے تو تو میں اس کے کولے پہ جاکے لات مانوں ارے ایسا انرد بد کرنا گروہ مہا پرشکی پوجا بھنگ کرنا مہا پاپ ہے ابے چھو اگر میں یہ پاپ نہیں کروں گا تو رگوی چاچا تنگ نہیں ہوں گے اب مجھے میری جائداد کا حسن نہیں ملے گا تو گروہ دھیری مد کرو جلدی کرو جلدی کرو مجھے دیوتا مجھے شما کرو نیروان دو مکت دو مکت دانے کرو مکت دانے کرو مکت دانے کرو آہو ڈنکے دھکا ڈنکے دھکا ڈنکے دھکا وہ ابھی ہوں تیرا تھروراست ہو جانے دو تُو میرے میں جائے گا مہا ہی تو جانا ہے تیرا کیا بھیگلہ تمہارے کولے پر لات مارنا میرا کرتب بھی ہے ہر روز ماروں گا رگویر چاچا سے اس کی اُلحانہ کروں گا وہی تو میں چاہتا ہوں کرو کیا لات ماری کٹو رہے ہیں کٹو رہے ہیں ہاں استاذ میں نے گاؤں کے پجاریوں کے سرپنچ کے کولے پر کسی لات ماری کیا بات ہے استاذ ایسے اُڑکی گیا جیسے ہوای جا جاتا ہے اب وہ میرے ظلم کی کہانی رگویر چاچا کو سنا رہا ہوگا گاؤں کے سارے پجاریوں میں ہاہاکار مچ گئی ہوگی اور رگویر چاچا میری جائدات کا حصہ دینے مجھے آ رہے ہوں گے وہ دیکھو گاؤں کے سارے پجاری آ رہے ہیں لگتا سانسکرٹ میں مجھے کچھ گالیاں دے رہے ہیں دو آؤ آؤ پربو آپ منشہ نہیں ہیں بھگوان آؤ اس دھرتی پر بھگوان کا دوسرا روپ ہے چودہ سال سے میں اس کمر کے درد کے مارے دن رات تلپتا تھا بڑے بڑے حکیم واہتیا ڈاکٹر ہار گئے مگر آپ کے ایک پرم پوچھے لات نے میرا بیڑا پار لگا دیا میں دھنش کی طرح تیرا تھا بران کی طرح سیدہ ہو گیا پربو یہ دودھ کی شردھانجلی آپ کے چرنوں میں ارپت ہے نہیں 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 آؤ اجاری میں نے تیرے کولے پر لات ماری تو میرے کوئی گالیاں دلی کے پجائے میری بڑھائی کر رہا اس کا مطلب تنہیں رگو ہوئے چاہتا تھا میری کوئی شکایت نہیں کی ارہاں مہا دیو میں آپ کے وردولانہ کروں میرے موں میں کیڑے پڑے آپ گردیو ہیں آپ مہاں ہیں آبا گورکناتھ ہیں ادھر دیکھئے اس لمبو شاستی کو دیکھئے یہ بھی میری طرح روگ سے پیڑت ہیں اپنی اس پرم پوجی لات سے اس کا بھی کلیان کرو آؤ اس کا ادھار کرو نہیں آؤ گردیو آؤ آؤ گردیو 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 مارو 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 جائے گردیو جانکی وقالت پاس کرنے کے بعد آج پہلی بار تنکھا ملیا ہے اس لئے دو ساڑیاں لائے ہوں ایک ماں کے لئے ایک تمہاری لئے لو میرے لئے کیوں ارے بھائی پہننے کے لئے اور کائی کے لئے تم یہ ساڑی پہن کر بہت خوبصورت لگو گی ارے نا بلکہ یوں کہنا چاہیئے تم پہنو گی تو ساڑی خوبصورت لگے گی اس لئے کل جب آنا تو اسے پہن کر آنا میں چلتا ہوں موسیقی 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 جائداد مجھے دیتو ویداتی سے دیتو کیسے لگا میرا یہ ڈائلوگ تمہارا مطلب ہے تمہاری نظروں میں مکان وکان زمین ومین جائداد وائداد سب برابر ہیں ہاں تو ٹھیک ہے جائداد میں سے وائداد مکان میں سے وکان زمین میں سے ومین میں تمہیں دیتا ہوں اور باقی جو بچتا ہے وہ میں انہیں دیتا ہوں کیسے لگا میرا یہ ڈائلوگ چاتری میں اسی لیے مجھے گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا جوان بڑا رگو بیر چاچا کہتا ہے سمجھے بہت دیجئے آو مجھے تو یہ سب کچھ ایک سپنے جیسا لگ رہا ہے اور اس سپنے کو ہماری شادی ہی حقیقت میں بدل سکتی ہے سنو میں دوسرے وکیلوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ٹور پہ جا رہا ہوں میرے واپس آنے سے پہلے تم اپنی بہن کو ہماری بریم کاحنی سنا دیتا تاکہ وہ فوراں میری ماں سے مل کر شادی کی بات پکھی کر دے اور جب میں لوٹوں گا شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوگی اور دروازے پر شنائیاں بچ رہی ہوں گی اور میں دولن کی لباس میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی ہاں للتا اب تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ جب میں واپس آؤں تو تمہیں دولن کی روپ میں دیکھوں موسیقی چاہتے ہوں کہ صبح شام یہ آواز اس کے گائے ہوئے بھجن اسی گھر میں سنائی دے میں اسے صدا اپنے پاس رکھ لوں یہی بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دے کر یہاں بلوایا ہے آپ کا مطلب ہے کہ میں جانکی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہوں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خیال مجھے تو مجھے تو خوشی کے بارے شب نہیں مل رہے ہیں اگر جانکی اس گھر میں آ جائے گی تو مجھے اسے لگے گا کہ اس گھر میں ایک دیوی کی ستھاپنا ہو گئی لیکن بھاپی ایک بار رام سے پوچھ لیجئے ارے اس سے کیا پوچھنا ہے اس سے اتراز ہوئی نہیں سکتا مجھے معلوم ہے وہ بھی اسے بہت پسند کرتا ہے تو پھر دیر کس بات کی ساراں ساراں شادی کی تاریخ نکالی ہے باقی سب زمینداریاں میں سمال لوں گا سب کام میں سمال لوں گا جانکی میں ایک خوش قبر سناتے ہوں ہم رام کی شادی طرح کر رہے ہیں کتنے دور دوسرس کے رشتے آئے ہیں اور کیا کہ دہج دینے کو تیار ہیں لوگ زمین زائدہ زیور دولت لیکن میں ان سب چیزوں کی لالچنگی ہوں مجھے ایسے بہو چاہیے جو میرے بیٹے کا خیال رکھے جو ہمارے خاندان کی عزت کو صدا سلامت رکھے اور اس گاؤں میں ویسی لڑکی صرف ایک ہی ہے اور وہ ہوتوں کی جانتی اگر تم ہاں کہہ دو تو میلے زندگی کا سب سے بڑا کرتا بھی پورا ہو جائے گا کہیں انکار مت کر دینا جانتی مانچی کیا میں گریب واقع اتنی کچھ خدمت ہو یہ تمہاری خوش قسمت ہی نہیں بلکہ خوش قسمت تو ہم ہے کہ ہمیں ایسے بہو مل رہی ہے جو اچھے گڑوں کا دہیج لے کر ہمارے گھر آ رہی ہیں تیری وہ تیری تم کچھ کہنا چاہ رہی تھی مجھے نین نہیں آ رہی ہے کمال ہے نین تو مجھے بھی نہیں آ رہی ہے مجھے تک کہ مجھے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہتے ہیں دو انسان ایک ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کریں تو گھر میں کوئی نیا آدمی آتا ہے تیری تم کچھ کہنا چاہتے تھے نا بولو تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو نا تم بولو نہیں پہلے تم بولو تم بولو پہلے تم میں نہیں بولوں گی پہلے تم ہی بولو نا ہے رام تم چھوٹی ہو میری لادلی ہو پہلے موقع تم کو ملا چاہیے ہے کرشنا یہ کونسے کتاب میں لکھا ہے پہلے بڑے پھر چھوٹے تم بولو تم بولو نا کیا بات ہے تیدی ایسے تو تو میمے میں ساری رات گزر جائے گی ایک کام کرتے ہیں روپیاں اچھالتے ہیں اگر چھت آیا تو تم بولو گی پت آیا تو میں بولوں گی منظور ہاں منظور اوکے پیدی یہ رہا روپیا اچھالوں ایک دو ٹھیک اب کیا ہوا دیکھ اگر مجھے پہلے بولنے بڑھا تو میں تجھ سے آنکھیں ملا کر نہیں بول پاؤں گی اسے لئے تجھے آنکھیں بند کرنے پڑے گی اور اور اگر مجھے بولنا پڑا تو تمہیں بھی آنکھیں بند کرنے پڑے گی نہیں تو نہیں تو مجھ سے بھی نہیں بولا جائے گا اہم مجھے ارہی یہ روپیا کہاں گیا کہیں بس تو نہیں دیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا دیکھو ایک کام کرتے ہیں تم بڑی ہو تم کو ہی پہلے بولنا پڑے گا نہیں ایسے ویسے نہیں چلو بولو نا دیدی لو میں نے آنکھیں بند ہی کر لی بولو نا لالتا میں میں چلدی بولو نا دیدی میں شادی کر رہی ہوں آہ اے ماں سچ آہ پیری گوڈ کون ہے وہ کھل ختمت اور کوئی نہیں وہ ہے رام بابا ہاں لڑیتا پارویتی چچی نے کل مجھے اس رشتے کے بارے میں پوچھا میں کیسے ان کر کر سکتی تھی میں نے میں نے ہاں کر دی در سے لڑتا تو میں نہیں معلوم میں خود دنیا بہت چاہتی ہوں دل ہی دل میں ان سے پیار کرتی ہوں ان کے پوچھا کرتی ہوں اور ان کے رویہ سے لگتا ہے وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہیں سچ پوچھو تو ان کو دیکھنے کے بعد ہی میری دل میں شادی کی اچھا پیدا ہوئی ہے اکثر میں یہ سوچا کرتی تھی اگر جیتے جی میں ان کی نہ بن سکے تو میں کسی کی نہ بن سکوں گے اپنی جان دے دوں گے بس اب ان کے آتی ہی بھاروٹی چچی ہماری شادی کی تاریخ پکھی کر دے گی لے میں نے اپنی دل کے بات سنا دی اب تُو بول تُو کیا کہنا چاہتی تھی ہم نے ہم نے یہ شرط رکھی تھی نا دیدی ایک اپنی دل کی بات سنائے گا تو دوسرے کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑے گی بولو تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہاں بند کر لی اب بولو تیدی تیدی تمہاری خوش خبری سننے کے بعد مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہ کیا کہوں خوشی کے مارے آ آواز آ آواز نہیں نکل رہی تم بہت کھاکیوان ہو تیدی بھگوان نے تمہاری سن لی جیسے تم من میں پوچھتی رہی وہ تمہیں مل گیا بھگوان ورنہ اس سنسار میں تم ان نائم من میں جنم لیتی ہیں اور من میں ہی مر جاتی ہیں تم تم کسمت والی ہوتی تھی تمہیں اپنی پسند کا پتی مل رہا ہے جو اچھا انسان اور اچھے دل کا مالک ہے تمہاری شادی ہو جائے تمہارا گھر بز جائے اور تم اور تم ساری زندگی سکھی رہو یہی میری اچھا ہے پہلے طرف تو بند کر پہلے یہ بتا تم اسے کیا کہنا چاہتی تھی میں ہاں میں یہ کہہ رہی تھی دیدی کہ پرنسپل صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ریزلٹ کے بعد کالیج میں ریچرر کی نوکری دیں گے سیچ لنٹا تو کالیج میں پڑھائے گی آج میں کتنے خوش ہو کہ بھگوان نے مجھے اس لائق تو بنایا کہ میں اپنی بہن کو پڑھا لکھا کر سماج کے ایک اونچ مقام پر بیٹا تو سکی لگتا آنگل میں جیتے چھول کی نا بن سکی تو میں کسی کی نا بن سکوں گی اپنی جان دے دوں گی نئی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا میں کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں میں لنٹا لنٹا یہ دیکھ تُنہے راج جو روپیا اچھا لاتا وہ یہاں پڑھا ہے بھگوان کی تصویر کے سامنے اور وہ بھی پٹ پڑھا ہوا ہے پہلے بولنے کی تیری باری تھی صبر دے سے تُنہے مجھے پہلے بولنے پر مجبور کیا مجبور کرنے والی میں کون ہوں دیدی خوشی اور مجبوری تو مقدر کی بات ہوتی ہے بھگوان نے تمہیں پہلے بولنے کا موقع دیا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہیں تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اچھا دیدی میں چاہتے ہوں سática لا نہ ہے درے سے جاننا نے ہوئے بھائرہ outer تم یہاں میں جاگ رہا ہوں یہ سپنا نہیں اش hide جاں سے چل کر میرے پاس آئی ہو کس لئے ہے میں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں مجھ سے؟ پوچھو 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 کیا تم مجھ سے شادی کروگے آئی؟ شادی؟ ہاں کروگے مجھ سے شادی؟ لالیتہ ہو سکتا ہے میں دیکھنے میں بیواکوف لگتا ہوں پر اتنا بھی بیواکوف نہیں کہ جو تم کہتی جاؤ وہ میں مانتا جاؤں میں بہت حرامی اور سور آدمی ہوں مجھ سے کھیلنے کی کوشش مت کرنا تقدیر مجھ سے کھیل رہی ہے کامیش جو تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن جائے وہ کسی سے کیا کھیلے گا تم صرف اتنا بتا دو کہ تم مجھ سے شادی کروگے آگے ایک شب نہیں بولا میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لالیتہ تم بولو تا میں پوچھے کھوٹ کے دریان میں جان دے دوں تم بولو تا میں چھتے کھوٹ کے نیچے جان دے دوں تم بولو تا میں سوڑے کی بوتل کے اندر گھس کے جان دے دوں میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لالیتہ مگر اس شرط ہے مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے پہلے سن لو کامیش میں تم سے تمہارے گزرے ہوئے کل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی اور نہ ہی تم مجھ سے میرے گزرے ہوئے کل کے بارے میں کچھ پوچھو گے آؤ مجھے صرف پھول کی خشبو سے مطلب ہے پھول لگایا کس نے اس سے پانی کس نے دیا اس کا مالی کون ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں للی تھا مجھے صرف تمہارے آنے والے کل کی پرواہ ہے جو گزر گیا اس کی نہیں ہے لا نگٹا لا نگٹہ یہ یہ سب کیا ہے ہم دونوں نے شادی کر لی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ہیں نا لڑکہ نہیں یہ سچ ہے دیدی آس سے ہم پتی پتمی ہے خوردار جو دوبارہ شب تمہارے زبان پر آئے تھو یہ تمہارا پتی نہیں ہو سکتا یہ تمہیں مانگر ستر نہیں پیرا سکتا یہ چھوٹ ہے اس گلت ہے میں ماننے کو دیا نہیں ہوں مت مانو جانکے تمہارے ماننے نہ ماننے سے ہمارا یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہم دونوں نے یہ شادی بھگوان کے سامنے کی رہے چھپ رہو اگر تم یہ کہو گے کہ بھگوان دوا ہے تو میں یہ کہوں گے وہ بھگوان ہی نہیں ہے لنیتا اتار دو اس مانگر ستر کو اور مو پر مارے اس کے نئے تو میں اسے نوز کر پہنگ دوں گے نہیں دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا اور اس زندگی میں مانگر ستر ایک ہی بار پہنتی ہے جب وہ سوہاگن بنتی ہے اور ایک ہی بار اتارتی ہے جب اس کا پتی مر جاتا ہے اور وہ ویدوہ ہو جاتی ہے اس مانگر ستر کو اتارنے کا کسی کو ہگ نہیں لہتا ہو اے کیوں چلا رہی ہے اس پر تجھے کیا اتھکار اس کو ڈھانگنے کا یہ میری پتنی ہے پتنی اور وہ بھی تمہاری اس دنیا میں کتنی بھی گری ہوئی لڑکی ہو وہ بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گی میرے زیتا جیسے نہیں ہو سکتا میرے نوزوں کو تم نے درایا ہوگا گھمکیا ہوگا مجبور کیا ہوگا کہ وہ تم سے شادی کر لے بولو بولو کیا بات تھی بولو دیدی تم میرے سامنے میرے پتی کا اپماں نہیں کر سکتی جو کچھ ہوا وہ سب میری مرضی سے ہوا انہوں نے مجھے مغل ستر پینایا انہیں میں نے انہیں میں نے پتی سکار کر لیا لیکن اس مجبوری میں آ کر تم نے اس سے سکار کیا تمہیں شادی کرنی تھی تو تم مجھ سے کہتی یا یا تمہیں شد تھا کہ میں تمہاری شادی کے لئے راضی نہیں ہوں گی یا اس سے بہتر لڑکا دھوٹ کر میں نہیں ہلا سکتی تھی میں میں مار گیتی کیا لڑڑا لڑڑا تم نے کیوں ہوئے سکیا مجھے بتاؤ لڑڑا مجھے جواب چاہیئے مجھے جواب چاہیئے تم رو اس لئے رہی ہو کہ تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوئی تم جل رہی ہو کہ تم سے پہلے میری شادی ہو گئی نا بڑی دیر سے برداشت کر رہی ہوں تو مجھے ایک بچی کی طرح ڈانٹ رہی ہو اب میں بچی نہیں بڑی ہو گئی ہوں پڑھ لیکر مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کونسا قدم اٹھانا چاہیئے اور کس سے شادی کرنی چاہیئے دیکھو تم نے مجھے پال پوس کر پڑھا کیا اس کے لئے میں تمہارا احسان ہمیشہ مانتی رہوں گی تم نے مجھے پڑھایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ میری زندگی کی ہر ضرورت پوری کی اس کے لئے میں تمہاری میں تمہاری قدر کرتی ہوں مگر شادی کوئی فالنا پوسنا پڑھائے لکھائی نہیں یہ یہ ہر ایک انسان کا اپنا ذاتی ماملہ ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں اور میرے ذاتی ماملے کے بارے میں پوچھنے والی تم تم کون ہوتی ہو کیا 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 تم 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 مجھ سے کہتی ہو کہ میں کون ہوں للیتا تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں للیتا میں وہ ہوں جس نے تجھے ساری زندگی مہ بھاپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی زندگی کی ہر دن کو چلایا تیرے بھوش میں روشنی بھرنے کے لیے زندگی کا ہر سپنا ہر ارمان ہر آرجو تجھے بنا رکھا تھا اور اور مجھے پوچھتی ہیں کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے آج سے میں بھی نہیں جانتی ہوں کہ تم کون ہو چھلے جو یہاں سے نکل جو یہاں سے تمہاری شکل للتا سے ملتی ہے ہوتنا کسی اور قلائے ہو وہ للتا جس سے میں پیار کرتی تھی جو میرے بہن تھی تم بنی ہو وہ للتا مر گئی چھلے جو نکل جا یہاں سے مجھے اپنی مجھے للتا کی موت پر ہوت سو بہنی ہے ہوت سو بہنی ہے نکل جاں نکل جاں نہیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا کوئی بات نہیں پوچھوں گا کیونکہ جب تم جانکی کو نہیں پہچانتی تو مجھے کیا پہچان ہوگی میں تو پھر بھی غیر انسان ہوں لیکن ایک بات صاف سنلو للالی تا تمہاری جگہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اب تک اسے جان سے مار چکا ہوتا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر چکا ہوتا کمیش ساری بربادی کا ذمہ دار میں ہوں مجھے بہت پہلے تمہاری جادات کا حصہ دے کر تمہیں اس گاؤں سا علق کر دینا چاہیے تھا تاکہ اس بچی کی زندگی بچ گئی ہوتی ہے لیکن بہت دیر ہو گئی جی تو اب بھی چاہتا ہے کہ میں تمہارا خون کر کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے گاؤں میں بھاہ دوں تاکہ گاؤں والے جو مجھے رگویر چاچا کہتے ہیں انہوں نے پتا چلے کہ رگویر کی دل میں گاؤں والے کو نے کتنا جذبہ ہے کتنا پیار ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتا مجبور ہوں کیونکہ دیوی سامان اس بچی کی بہن کو میں بدوہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے سے پہلے کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے ناپاک ہوں چلے جو یہاں سے تمہاری جادات کا حصہ تمہیں مل جائے گا کل صبح ہی گاؤں چھوڑ کر چلے جانا اور کبھی لوٹ کر مت آنا چلے جو یہاں سے اور سنو کبھی کبھی اتفاق سے اگر تمہارے اس گاؤں سے گزر ہو تو بس سے قدم اتارنے سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ رگویر زندہ ہے یا مر گیا اور اگر رگویر کی مرنے کی تمہیں خبر ملے تب اس گاؤں کی دھرتی پر قدم رکھنا ورنہ نہیں موسیقی لالیتا 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 دروازہ کھلو میں ہوں رام کس سے ملنا ہے آپ کو میں اپنی لالیتا سے ملنے آئے ہوں جس سے میں نے پیار کیا تو آپ غلط دروازے پر آئے ہیں یہاں وہ لالیتا رہتی ہے جو کامیش کی پتنی ہے یہ ناممکن ہے وہ لالیتا کامیش کی پتنی کیسے بن گئی ہے کیوں نہیں بن سکتی ضرور بن سکتی ہے بھگوان کو ساکش مانتے ہو ہم دونوں نے شادی کر لی ہے مجھے وشواس نہیں آتا اور مرد تے دم تک نہیں آئے گا مجھے صرف اتنا بتاؤ لالیتا کیا اس نے تمہیں ڈر آیا تمہیں مجبور کیا یا میری گیر موجودگی میں اس نے تمہارے اکیلے پرن کا ناجیس فائرہ اٹھایا جس کے قارن تمہیں مجبور ہو کر اس سے شادی کرنی پڑی بتاؤ لالیتا کیا اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا بتاؤ لالیتا فلیل مجھے بتاؤ سننا چاہتے ہو تو سنو میں میں کامیش سے پیار کرتی تھی اس لئے میں نے اس سے شادی کر لی نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہی ہو انسان زندگی میں صرف ایک ہی بار پیار کرتا ہے باہر باہر نہیں میں نے بھی ایک ہی بار پیار کیا ایک ہی آدمی سے اور وہ ہے کامیش اور مجھ سے مجھ سے جو پیار کیا وہ دھوکہ تھا مجھ سے جو شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا میرے ساتھ جو وقت گزارا جو گھریاں بتائیں وہ سب ناٹک تھا ہاں رام بابو تمہارے ساتھ جو میں نے پیار کیا وہ دھوکہ تھا اس لئے تم مجھے بھول جاؤ تم سے شادی کرنے کا وعدہ چھوٹ تھا اس لئے مجھ سے نفرت کرو تمہارے ساتھ جو وقت گزارا وہ وہ صرف ناٹک تھا اس لئے اس لئے مجھے دھتکار دو لالیتا تمہیں تمہیں یاد ہے کاؤں سے جاتے سمیں تم نے کیا کہا تھا جب تم واپس آؤ تو میں تمہیں دولن کے روپ میں نظر آؤں دیکھو میں اس وقت ایک دولن کے روپ میں ہی ہوں مجھے آشروات دو مجھے آشروات دو میں کیا آشروات دو جس کا دل جل رہا ہو جس کی دنیا اجڑ گئی ہو وہ کسی کو کیا آشروات دے سکتا ہے تھا سامسار کا نیم ہے کہ جب کوئی دلنا کے روپ میں سامنے آؤ تو اس سے آشروات دیا جاتا ہے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو آؤؤؤ! تم صرف میری بیوی کو دے رہے ہو پتی پترنی دونوں کو ساتھنا آشیروات دینا چاہیے لو جھوٹیا ہے آؤؤؤؤؤؤؤؤ! لالیتا تم جب سے میری بیوی بنی ہو لوگ ہم سے جلنے لگے ہیں نہیں ہمیں ان جلنے والوں کے بیٹ میں نہیں رہنا چاہیے چلو یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں للیتہ اکثر دھلا دھولن اپنی سوہاگ رات کسی سجے ہوئے گھر میں یا کسی بڑے ہوتل کے نرم نرم بستر پر گزارتے ہیں لیکن اپنی سوہاگ رات کا کچھ سٹائل نیرالہ ہے ہم ریل کے اس اچھلتے کودتے ہوئے ڈپے میں گزار رہے ہیں اور للیتہ میں نے سوہاگ رات کا پورا پروگرم تیار کر لیا ہے تو سنو نشان پو سٹیشن جب آئے گا تو ہمارا پریم شروع ہو جائے گا گال کنڈا سٹیشن کے آتے ہی میں تمہارے نرم نرم گال پر چومن لے لوں گا نکٹ پو سٹیشن جب آئے گا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے بلکل نکٹ آ جائیں گے چراک پو سٹیشن کے آتے ہی ہم بطی تک بجھا دیں گے دریا پو سٹیشن جب آئے گا ایسا لگا میرا یہ ڈالاک آؤ چیشن آ رہا ہے میں جا رہا ہوں تم بیک بھی رہو میں گیا ہل آیا میں گیا ہل آیا میں گیا حرام زادے کمینے بیار مت ہرام میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کمینے باپ کے کہاں جا رہا ہے یہ میرے آج سے کوئی نہیں بتا سکتا بات بات نیچ کمینے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے جان سے مارنے کے لئے میں کہاں سے تیرا پیچھا کرتا ہیا ہوں تو نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی اسے جھوٹے پیار کے جال میں بھسایا دھوکہ دیا اور بھاگ گیا اور اس نے شرم کے مارے گھبرا کر آتھ ماتیا کر لی کمینے میں تجھ سے اپنی بہن کی بیزتی اور موت کا بطلہ لوں گا میں تجھے تکڑے تکڑے کارتوں گا سمجھا کھتے موسیقی سریش کا خون کیا لیکن پھر بھی کتل کرنا ایک جرم ہے جو کامیشر کے ہوتھوں ہوا اس لئے عدالت اسے سات سال قید بامشکت کی سزا دیتی ہے للیتا میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت افسوس ہے کہ شادی کے بعد ہم ایک رات بھی سات مینہ گزار سکے مکر تم فکر مت کرو صرف سات سال کی تو بات ہے اور یہ سات سال تو سات منٹ کی طرح گزر جائیں گے آو 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 موسیقی جانتی نہیں چھوڑ دو مجھے جانتی چھوڑ دو جانتی 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 یہ کیا جانتی تم خود خوشی کرنا چاہتی ہو کس کے لئے جس نے تمہاری قربانیوں کو ٹھوکر مار دی اس کے لئے بہن ہم اسے لاکھ سمجھائیں لاکھ دراساتیں لیکن یہ اپنی بہن کو بھلا نہیں سکے گی آپ اس کی ماں کی طرح ہیں اس سے سوالیہ بننا یہ گھڑ گھڑ کے مر جائے گی میں کیا کر سکتی ہوں اسے بہو بنا لیجی اپنی جب ماں کو لڑکی پسند ہے بیٹے کو پسند ہے تو پھر دیر کس بات کی اور جب گھر کی ذمہ داریوں کا بوچ سر پہ پڑے گا تو دل کا بوچ خود بہت ہلکا ہو جائے گا ہاں کیا ہاں بیٹا میں نے سوچا تھا کہ تمہارے واپس آتے ہی میں اس بارے میں خود تم سے بات کروں گی لیکن وہ کا ہی نہیں ملا مگر بیٹا جس دن للیتا نے اس بگماش کے ساتھ سادی کی تھی اس کے ایک دن پہلے میں نے جانکی سے تمہاری شادی کی بات چھڑی تھی اور وہ بڑی خوشی سے راضی ہو گئی تھی جانکی للیتا نے شادی سے پہلے تمہیں کچھ نہیں کہا نہیں اگر مجھ سے کہا ہوتا تو کیا میں یہ شادی ہونے دیتی کبھی نہیں اچھا ایک بات بتاؤ شادی سے پہلے کوئی خاص بات یا کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں یاد ہو شادی سے ایک رات پہلے وہ میرے پاس ہی تھی ہم دونوں کافی دیر تک پاتے کرتے رہے اس طرح کافی پتھ کسر گیا بس اور دوسری دیر اس نے کامی شہدی کر لی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کلیل دانے سے کیوں کیا لیکن میری سمجھ میں آ گیا ہے تم بالکل صحیح سوشل ورام تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے لیلیتا کو جب پتا چلا کہ جان کی تم سے پیار کرتی ہے تو اس نے اپنے بہن کی شادی کا راستہ آسان کرنے کے لیے وہ ذلیل کامیش سے شادی کر لی اور خود کو دنیا کے نظروں میں کھرا لی کتنا بڑا والیدان دیا اس نے اور کوئی اس کے والیدان کو سمجھ تک نہ سکا مگر چاچا جی اس کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا اب میری زندگی میں رہا ہی کیا ہے یہی سوال جان کی بھی کر رہی تھی جو تم کر رہے ہو وہ تو اپنی زندگی بھی ختم کرنا چاہتی تھی مگر لیلیتا نے اتنا بڑا بلیدان اس لیے نہیں دیا کہ تم لوگ زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کر لو بلکہ اس لیے دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ہو جاؤ ایک دوسرے کا سہرہ بنا تمہیں لیلیتا کی اس قربانی کی عزت رکھنی ہوگی جس کیلئے اس نے اپنے آپ کو جیتی جی مار ڈالا اور مرنے والوں کی آخری تمنا کو ٹھکرائے نہیں کرتے بیٹا تم جا کے اسے شادی کر لو تمہارے لئے یہ ایک راستہ ہے موسیقی 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 آپ نے وکیل بن کر وکیلوں کا نام روشن کر دیا سر اور میں نے آپ کا کلرک بن کر کلرکوں کا نام روشن کر دیا بسکٹ لاکے دو مجھے بسکٹ لاکے دو مجھے برپی چاہیے بیڑا چاہیے مجھے برپی چاہیے بیڑا چاہیے بچوں خاموش دیکھو مجھے برپی چاہیے مجھے برپی چاہیے جانتی دیکھو میں ان بچوں سے کتنا پیار کرتے ہوں ان کو خوش رکھنے کے لیے ہر چسلا کر دیتے ہوں لیکن ماں کی ایک آواز سنتے ہی سب بھاگ جاتے ہیں ہاں جانتی کیونکہ تم ان کی ماں نہیں ہے بچے دنیا میں صرف اپنی ماں کیا ہوتے ہیں کسی اور کے ہوئی نہیں سکتے ہاں ٹھیک کہا تم نے مجھے بچوں سے اتنا پیار ہے مگر بھگوان مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا میں روز اس کے پوچھا کرتی ہوں اولاد کے بھیک مانگتی ہوں پھر بھی مجھے اولاد کا سکھ کیوں نہیں دیتا تمہارے آتما رب کو بچہ نہیں جائیے لیکن پھر بھی بھگوان اسے اولاد دیئے جا رہا ہے یہ کیسا انصاف ہے اس کا اے جان کی ہماری شادی کو کتنی مدد ہوئی سات سال کوئی ستر سال تو نہیں ہوئے اب بھی اولاد آنے کا پورا چانس ہے رائٹ تم اب بھی پہلی رات جیسی دھلن لگتی اور بھگوان کی دیا سے اپنی چمک میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ بلکل ہیرو لگتا ہوں ارے نوٹ ڈس پوئنٹ ارے بھائی جوانی سلامت ہے تو بچے کبھی بھی آ سکتے ہیں ام اے رائٹ گھر کی گھیتی ہے اور جب فسل اگانے کی جلدی ہو تو خیتی واری شروع کر دینی چاہیے موسم بھی اچھا ہے کیا خیال ہے ارے کیا خیال ہے موسم بھی دہ چھوڑ دو نہیں جب بیس سو بار تو منگلوار اور بدوار کو کیوں مار رہا ہے پیتا جی بدوار نے کل گروار آ رہا شکروار کو مار رہا تھا پیشواس نہیں تو شنیواز سے پوچھو اسے بھائنے وار اب کلنٹروں کی اولاد جاو یہاں سا جگلا مت کرو نکلو آ سکتے نکلو سنیے نا بھگوان نے ہمیں چھ بچے دیئے اور ہم نے چھےوں کے نام ہفتے کے دنوں پر رکھے بس ایک رویوار کی کمی ہے اگر بھگوان کے دیار سے لڑکی ہو جائے تو ہم اس کا نام رویوار ہی رکھیں گے رویوار چھٹی کا دن ہوتا ہے اس نام کا کوئی بچہ اس گھر میں نہیں چاہیے پہلے چھے بچے چھے سال کے کلل نوروں کی طرح میرے گلے میں لٹکے میں ہیں اے جی مات اللہ مجھے اتوار چاہیے دے دیجے نا مجھے اتوار دے لڑکی تو مجھے بھی پسند ہے لیکن باہر کی آجے سنیا اے بھگوان کیسا بیکار میاں دیا ہے تنہیں شایب نے کہا تھا کہ بچوں کو کامتشن شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچانا چاہیے مجھے معلوم ہے تم بات مت کرو بلکہ یاد کرتے رہو کہ وہاں جا کر تمہیں کیا کرنا ہے اور پوری کوشش کرنا کہ پہلا انام تمہیں کو ملے پہلا انام ایک ملٹہ بھی بتاتا ہوں ملے گا کہ نہیں چیت 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 ایڈوانس میں بتاتا ہوں ممی پہلا انام آپ کا بیٹے کو ہی ملے گا اور کسی کو نہیں مل سکتا یو رانر آج جس انسان کو آپ کا قانون مجھرم تھہرا رہا ہے اسے مجھرم بنایا کس نے حالات نے اس کے گریبی نے اس کے مجبوری نے اور سماج کی بڑھتے ہوئی بیکاری نے اگر وہ مجھرم ہے تو آپ کا سماج بھی مجھرم ہے وہ رانر صرف سزا دینے سے ضرم ختم نہیں ہوتا جکسا ضرم تو ایک جہریلا پیر ہے کاٹنا ہے تو اس کی جڑ کو کاٹیے تہینیا کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں کہنا that's all you were oner in today's morning acting the first prize was given to master gopi who acted as a liar شبابیش بیٹے وکیل کی acting بہت اچھی کی got that's good sir record بے رکھو گیا بچہ ہونے والا ہے کسے تمہیں مجھے نہیں میری بیوی کو ارے بھابی جی آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ سنتان برت پوجا مت کروایا کیجئے مگر آپ نہیں مانی یہ دیکھئے رات کو کیا سویا کہ صبح ہوتے ہیں یہ کچھی کہہ رہی آئے 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 کیسے گپا گپ کھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے پھر ہونے والا ہے بچہ سندری تم کتنی بھاگشالی ہو بھاگشالی ارے میرا دھر بھاگ شروع ہو گیا آتمارم تم تو یوں کہہ رو جیسے پورا دوش اس کا ہاں سر اسی کا دوش ہے رات کو پچھکار کے بھلا لیا یہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ بچہ گرا دے بچہ گرا دوں میں مر بھی جاؤں گے تب بھی یہ بچہ پیدا کر کے رہوں گی اور میں بچہ گروہ کے رہوں گا میں پیدا کر کے رہوں گی اور میں گروہ کے رہوں گا میں گروہ کے رہوں گا اس بات کا فیصلہ میں کروں گی میں شام کو بتاؤں گی کہ سندری کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے چلو جی چلو جی اچھو مات اگر تو نے چھو لیا تو بچہ جڑوہ ہو جائے گا تو ادھر جا میں ادھر حضور کیا میں جان سکتا ہوں کہ آج شام کو جج صاحبہ کیا فیصلہ کرنے والی ہے بتاؤں آتمارم کو تو بچہ نہیں چاہیے مگر اس کے پتنی کو چاہیے وہ کسی بھی حالت میں بچہ پیدا کر کے ہی رہی گا تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا میں نے تقدیر سے تو لڑنے ہی سکتی اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ وہاں نہیں رہے گا ہمارے پاس رہے گا اس بچے کو ہم گذلے لیں گے ارے وہاں آج پہلی بار ایسے لگ رہا ہے کہ میں جان کی سے نہیں کسی ہوشیار وکیل کی اکل من بیوی سے بات کر رہا ہوں جان کی تمہارے اس فیصلے سے میں بہت خوش ہوں بھابی جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے سندری بچوں کو جن دے گی مگر اس بچوں کو ہم گذلے نہیں اس کے بدلے ہم تمہیں یہ دس ہزار روپے دیتے ہیں یہ ہے دس ہزار روپے ارے بھگوان آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ تُو نے ریکارڈ نہیں بلکہ ریکارڈ بنیری توڑ دیا ارے میری دھن لکشنی آج تک تو میں یہ سمجھتا رہا کہ مجھے تیرے پیٹ سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ملا مگر آج دس دار روپے پانے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں بچہ نہیں بلکہ لارٹری کا ٹکٹ ہے بھابی جی بھابی جی آپ تو اگلے سال کی بکیں بھی کروا لیجئے سبراہ جی ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں شرم نہیں آتی بھابی میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں تمہیں اپنی سونی گود میں ایک بچہ چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ بچہ میرا ہوگا میں راضی ہوں بھابی اچھا میں بازار چلتی ہوں کچھ زر نہیں آج سے نہ تم بازار جاؤ گی نہ گھر کا کوئی کام کر گی تو بھابی گھر کا کام کون کرے گا تم کرو گی آج سے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے ہم دیکھ بال کریں گی اور سنو یہ ہمارے گھر میں رہے گی اور ڈاکٹر کا انتظام بھی ہم کریں گی سمجھے سمجھ گیا سمجھ گیا آرے تو کتنی بھاگش آلی ہے میری سنتان لکشمی میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہوتا تو مجھے دس ہزار اور مل جاتے جو اچھے کام باب اتنے بڑے وکیل ہونے کے بابچور آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی اس کے لئے بہت بہت شکلیا it's all right آنندپور میں جو آپ کی زمین جائداد ہے اس کے کاغداد ہیں آپ کے بعد آنندپور کی فائل لاؤ may I come in sir yes موسیقی یہ لڑکیاں کب سے کام کرتی ہیں پچھلے پانچ سال تک یہ بمبئی کی براچ میں تھی بہت ہی ایماندار اور روشار لڑکی ہے ہم نے اسے یہاں ٹرانسور کروا لیا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے آتے ہی یہاں سیکریٹری کی جگہ مل گئی لیکن جہاں تک اس کی اپنی زندگی کا تعلق ہے بیچاری بہت ہی بدنصیب ہے کیوں جس روز اس کی شادی ہوئی اسی رات اس کا پتی گریفتار ہو گیا سنا ہے شادی سے پہلے اس کے پتی نے کسی لڑکی کو دھوکا دیا تھا اس کی زدگی برباد کی تھی اس لڑکی کے بھائی نے اس پر حملہ کیا اور اس کے پتی نے اپنے بچاؤ میں اس کا خون کر دیا اے گفی تم یہاں کس ہے ہم تو یہی رہتے ہیں مگر آج ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا اپنے دوستوں سے مل لو موسیقی لالتا تم نے مجھے آج برسنو بات دیکھا اور دیکھتے ہی گھر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے جنہوں نے ایک بار آندھی اور طوفان سے چھوڑ کھائی ہو وہ دوبارہ طوفان آنے سے پہلے ہی گھر بدلیا کرتے ہیں جانے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا ہے دیوانا وار پیار اور تم نے اس پیار کا خون کر دیا اور اسی خون کو سندور بنا کر اپنی بہن کے مانگ میں بھت دیا یہ عدیقار تمہیں کس نے دیا خود میرے جیون سے نکل گئی اور اپنی بہن کو میری زندگی میں چھوڑ گئی یہ حق تمہیں کس نے دیا مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیار کا فیصلہ کر دیا میرے سپنا کو توڑ دیا میری آشاؤں کا خون کر دیا یہ آزادی تمہیں کس نے دی عدیقار، حق، آزادی رام بابو، زندگی میں کسی چیز کو جب اپنا سمجھ لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق عدیقار، آزادی اس انسان کی اپنی ہوتی ہے تمہارے پیار اور تمہارے شرفت پر مجھے پورا وشواس تھا اور اسی بل پر میں نے یہ قدم اٹھایا کیا کیا یہ میری بھول تھی میری بہنوں سے بہت پیار کرتی ہے یہاں تک کہ اگر تم اسے نہ ملتے تو اب تو اپنی جان دے دیتی میں مشبور ہو گئی میں اپنی بہن کے چطاب پر شادی کے پھیرک کیسے لگا سکتی تھی میری بہن ایک دیوی ہے اور اس دیوی کو تم جیسا دیتا ہی زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے اسی لئے میں اس کی زندگی میں تمہاری پیار کے روشنی بھر کر ایک الگ دنیا میں چلی گئی دوسروں کی زندگی میں تو روشنی بھر دی تمہیں مگر خود اندہروں میں بھٹک گئی ایک گرے ہوئے بدماش قسم کے انسان سے شادی کر لیں اور پھر کیا یہ تنہائی کی زندگی گزاری ہے جیسے اس دنیا میں بلکل اکیلی ہو کوئی نہیں ہے تمہارا نہیں لالیتا ہر چیز کی حد ہوتی ہے اب میں تمہیں یہ زندگی گزارنے نہیں دوں گا چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت میرے گھر چلو نہیں یہ یہ ناممکن ہے اس گھر پر میرا نہیں میری مہن کا عادقار ہے اگر اگر وہ جان گئی کہ اس کی خوشی کیلئے میں نے سب کچھ کیا تھا تو تو وہ صدمت سائے نہ سکے گی اپنے آپ کو ختم کر دے گی اور میں جیتے جی یہ کبھی نہ ہونے دوں گی اس سے کبھی پتہ نہ چلے کہ میں یہاں ہوں اس شہر میں اس لئے میں یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے دور چلی جا رہی ہوں رام بابو تو تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم سکھی ہو چین کی زندگی گزار رہی تو ایک طرح سے من کو سمجھا لیا تھا مگر اب تمہاری اصلیت جاننے کے بعد کیا میری حالت پاگلوں جیسے نہیں ہو جائے گی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر کیا تمہاری بہن کا سکھ چین خاک میں نہیں مل جائے گا کیا اس لئے تم نے بلیدان دیا تھا کیا تمہاری قربانی دینے کا یہی مقصد تھا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گے کبھی نہیں ہونے دوں گے ٹھیک ہے میں یہاں ایک شک پر رہوں گی دینے کو کبھی نہ پتا چلے کہ میں یہاں ہوں وہ یہ ہی سمجھے کہ لالیتا بھر سب پہلے مر چکی باتا اس راز کو راز رکھ سکو گے ٹھیک ہے لالیتا میں جانکی کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ تم یہاں ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے مجھے اتنا دیکھار دو کہ تمہارے دکھ درد میں تمہارے کام آسک ہوں صرف انسانیت کے ناتے سے مجھے اتنا دیکھنے ص игры مجھے 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 موسیقی 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 لالیتا 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 ان تفانی موجوں میں بہ کر تم گہرے پانی کی طرف جا رہی تھی میں ڈر گیا سمجھا تم نہیں بچ پاؤ گی اگر میں ڈوب کر مر گئی ہوتی تو تو یہاں کون زندہ رہتا میں بھی انہی موجوں میں ڈوب کر مر گیا ہوتا رب بابو ہا لالیتا اب تو قسم کھالی ہے تم زندہ ہو تو میں ہو تم نہیں تو میں بھی نہیں رب بابو موسیقی 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 میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا گوپی کا باپ کون ہے موسیقی 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 نمی بولتی کے نہیں چھپ کیوں یہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں تم یہاں زیادہ دیکھ ٹھیروگے تو تو ان پاڑ اس پر دیکھنے والوں کے من میں شکت پیدا ہوسکتا ہے اس لیے chegou برا نہ مانو تو مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ جوانی آئی مستہ مستہ بین پیئے یہ تمہاری آنگ کیوں پھڑک رہی ہے سینگنر لائٹ کی طرح جب کوئی مرض مجھے چھوتا ہے تو میری آنگ اپنے آنگ پھڑکنے لگتی ہے چودہ سال کی عمر سے مجھے یادت پڑ گئی ہے سچی عادت ہے ایسی پھڑکاتی رہو تم ہو کون میں آیا ہوں تم آیا نہیں ہو میں یہ کام کے لیے آئی ہوں جانکی دیوی نے سندری جی کی دیکھوال کے لیے مجھے یہاں رکھا ہے سندری یعنی کہ میری بیوی تو میری بھی دیکھوال کرو نا وہ کیسے وہ ایسے وہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جانکی دیوی جو تمہارے بیوی کو معلوم پڑ گیا تو مجھے ڈاٹیں گے آرے کیسے ڈاٹیں گی میں ایسی ترکی بھڑاؤں گا کہ وہ تمہیں میرے پاس بھیجیں ہی بھیجیں تم بڑے چالے ہو جی میرا ہاتھ نہیں دبانا ورنہ میری آنکھ اور زور سے یہ پڑکی کی تم تو بڑی پڑکیلی ہو بڑی چمکیلی ہو بڑی نمکیلی شہی سات سال کی جیل کٹ کر آ گیا گرو آزانی مبارک ہو آؤو تو میرا سچا وفاداد چمچا ہے میری دھرم پتنے حا blew مجھے نہیں رہا لیکن تو آ گیا گرو یہاں لی bumps میں کام کر رہی ہے catalog یہ لی systemic یہاں یہاں ہے آؤو تو کھیٹوں و رکشا اس کے پاس آؤون گروہ آؤو تم کیوں چھٹکا لگا تم تم جیل سے آزاد کب ہوئے تم شاید میری آزادی کی تاریخ بھول گئی لیکن پولیس نہیں بھولی چلاؤ گھر چلائیں یہ آفیس ہے کوئی گربرا مت کرنا دیکھو تم جاؤ میں بعد میں ہوں گی مجھے کام کرنے دو کیا کام کرے گی پتی سات سال کے بعد جیل سے رہا ہو کر آیا اور پتنی اس کا سواگت کرنے کی بجائے کہتی ہے کام کرنے دو دیکھو لالیتا سیدھی طرح سے گھر چلو ورنہ اگر میرے اندر کا جانور جاگ گیا تو میں اس آفیس نہیں میں بہت کو خبر کر کے آتی ہوں دوستو پتی بننا مجھ سے سیکھو اگر اپنی پتنی کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو اسے کبھی کبھی ڈانٹو گالی دو مارو چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو آو 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 سوڈا گولی سوڈا آو لالیتا یہ قسمت بھی کتنی حرامی ہے سات سال پہلے تم خود میرے پاس آئیں مجھ سے شادی کی لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی باہوں کی جیل میں قائد کر لیتا اس ظالم بھاگوان نے مجھے پولیس کی جیل میں قائد کر دیا مجھے نکمہ بنا دیا مجھے تُم جیسی کلی چاہیے مجھے تُمہاری بھوک ہے آج میں تمہیں کھاؤں گا تمہیں پیوں گا آو آج ہم دونوں ابھی اسی وقت دن میں سوہاگ رات منا آئیے ممی 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 کباب میں ہڈڈی بیٹا جب کسی پڑوسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو ممی تمی رمی نہیں بولتے مجھے انکل بولتے ہیں ان کو انٹی بولتے ہیں جیسے گھنٹی ویسے انٹی بولو ممی یہ کون ہے آؤ پھر ممی آبیں انکل بول انٹی بول بندر کے میرے گھر میں مجھے ڈانٹنے والے تُم کونوں تیو تمہیں بندر ہو نا क lately آؤ کھڑکی یہ 2022 تُمکو ماں کیوں کہہ رہا ہے چکر کیا ہے دیکھو اس وقت मجھے بہت چڑھی ہوئی ہے سیدhdہ سے بولو وانہ بہت ماروں کو میں تمہیں بولو میں کتے کی تیرہ بھوکرہوں تُم ٹڑی وقتلائیں کی تیرہ یہ تم کو مال کیوں کہہ رہا ہے یہ کون ہے یہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹا گود لیا اس کو نہیں میں نے اس سے چنم دیا ہے تم چنم کیسے دے سکتی ہو سات سال تک میں جیل میں تھا سوہاگ رات ہم نے منائی نہیں میں نے تو صرف تم کو منگل سوتر پہنایا تم صرف میری بیوی بنی تھی بولو تم ماں کے ساتھ بن گئی میرے جانے کے بعد اتنے دن کس کے ساتھ گزارے تم نے تم غلط سوچ رہے ہو تمہارا منگل سوتر پہننے کے بعد میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا اس کا مطلب ہے منگل سوتر پہننے سے پہلے ہی پاپ کر لیا تھا کامیش شاہد تمہیں یاد ہوگا شادی سے پہلے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ نہ تم میرے گزرے ہوئے کل کے بارے میں میں کبھی پوچھو گے اور نہ میں تمہارے کل کے بارے میں پوچھوں گی اس لیے تمہیں کچھ پوچھنے کا حق نہیں کامیش پتنی پتی کی گہر موجودگی میں بچہ پیدا کرے تو کیا پتی چھپ رہے گا دنیا چھپ رہے گی ہاں میں نے اپنے زندگی میں کئی قواری لڑکیوں کو برباد کیا لیکن ایسی لڑکی کو چھوہا تک نہیں جو پہلے سے برباد اور ایسی ہی لڑکی میرے گھر میں پتنی بند کر آئے تو کیا میں چھپ رہا ہوں بولو یہ پاپ تم نے کس کے لگ کیا کامیش آو رام بابو سواگتم سواگتم آپ بلکل صحیح وقت پر آئے پہلے بھی آپ نے ایک وکیل کے حصیت سے مجھے بچایا تھا آج جب مجھے ایک انصاف کرنا والے کے ضرورت آن پڑی تو تم نے انٹری ماری اب ایک مسئلے کا حل کرو جس دن میری شادی ہوئی اس دن مجھے کسی خاص کام سے جیل جانا پڑا اور سات سال جیل میں آرام کرنے کے بچے میں لوڑ کر آیا یہ جو میری بیوی سات سال تک بیوہ کی شکل میں تھی تین فٹ کا لونڈا کھڑا کر کے بولتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا اب تم انصاف کرو رام بابو یہ پتی پتنی کا ذاتی معاملہ ہے آپ کرپا کر کے اس مدخل نہ دے تو بہتر ہوگا پلیز آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیے چھپے کیوں جائے یہ میرے وکیل ہے میری طرف سے یہ تم سے سوال پوچھیں گے جانتا کہ ان کی فیس کا سوال ہے وہ میں تمہاری پگار ملتا ہے ان کو دے دوں گا وکیل صاحب پوری طرح چھان بین کرنا سوسری پوری بوتل لگائی تھی سب کی سب اتر گئی میں ذرا لگا کے آتا ہوں تب 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 لگ رہے ہو آؤ مامی مامی رومت بیٹے یہ کون آدمی ہے اس نے تمہیں ڈانٹا تمہیں مارا مجھے کیوں منا کرتے ہیں کہ میں تمہیں مامی نہ بولو یا میں تمہیں مامی نہ بولو نہیں بیٹے بول تم مجھے مامی ہی بول مامی ہی بول لالیتا کیوں اس ماسوم پہ ظلم کر رہی ہے اس سے یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے اور ماں کو ماں کہتے ہوئے ڈرتا ہے کب تک یہ چلے گا زندگی میں دکھ اور تکلیفیں تو آتی رہیں گی لیکن اپنے دکھ اور تکلیفوں کے بوشتے لے بچوں کی زندگی کو کچل دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ سراسر جرم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لئے باپ کا ہاتھ ہونا اب بہت ضروری ہے تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس کا ہمارے پیار کی نشانی ہے ہمارے گزرے ہوئے کل کی تصویر ہے میں جانتا ہوں لیلیتا پہلے ہی جان گیا تھا لیکن تمہاری زبانی سننا چاہتا تھا ہمارا یہ بیٹا جو ہمارے پیار کی نشانی ہے جسے زندگی میں بہت آگے بڑھنا ہے یہ اس طرح سہم کر ڈر کر نہیں جی سکتا آج تک جو ہوا سو ہوا لیکن آج کے بعد یہ اس گھر میں نہیں رہے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی اور نہ یہ ہی میرے بغیر رہ سکتا ہے میں اسی کیلئے تو زندہ ہوں یہ ہی تو ایک بہانہ ہے میرے جینے کا اگر یہ نہ ہوتا تو میں تو میں کب کی مر گئی ہوتی اسے جتا مت کروں اس سے اسے میرے ساتھ ہی رہ لیں تو تمہیں اس کے سر کی قسم یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ دن میری زندگی کا آخرے دن ہوگا ٹھیک ہے جو بات تمہیں پسند نہیں وہ رام کی زبان پر کبھی نہیں آئے گی میں یہ راز کسی پہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا انکل انکل مچا انکل مچا انکل وہ پھر آئے گا وہ پھر مجھے مارے گا آنکل مچا انکل مچا انکل پھر مجھے مارے گا مچا انکل پلیز انکل مچا انکل پلیز مچا انکل یہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا اور وہیں بزنس کرتا ہے کیوں بیٹا آنٹی کیسے لگی؟ انکل آنٹی اچھی ہے she's very fine ہے بگوان ہے کتنی اچھی انگلیش بولتا ہے ہے بگوان آنٹی کتنی اچھی بات کرتی ہے اچھ اچھے میں تیرے لیے مٹھائے لاتی ہوں انکل آپ کا گھر تو بہت اچھا ہے انکل انکل وہ کون ہے میں جب سے آیا ہوں چھپک چھپک کھاتے ہی جا رہی ہے گوپی بیٹے تمہاری آنٹی کو کوئی بچہ نہیں اور وہ جو دوسری آنٹی ہے جو سیف کھا رہی ہے اس کو بچہ ہونے والا ہے وہ بچہ کو جنم دے گی اور اس کے بعد وہ بچہ ہم لے لیں گے اس لئے ہم صبح سے شام تک اسے پھل کھلاتے رہتے ہیں دودھ پھلاتے رہتے ہیں انکل آنٹی کو اپنا بچہ ہوگا اور وہ بہت جل ارے واہ تمہیں کیسے معلوم مجھے معلوم ہے میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی بتاؤں ہاں ہاں بتاؤں دیکھو اگر چی تایا تو لڑکا بتایا تو لڑکی ارے پتایا اس کا مصلاب لڑکی ہوگی آنٹی کو لڑکی ہوگی لڑکی ہوگی لڑکی ہوگی جانکی یہ تو ڈنکے کی چوڑ پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں لڑکی ہوگی ہو سکتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہو مزرگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی زبان بھگوان کی زبان ہوتی ہے بھگوان کرے اس کی بات سچ ہو ممی ممی وہ آنٹی بہت اچھی ہے انہوں نے مجھے بہت پیار کیا مِتھائی کھلائی خانہ کھلائیا آنے ہی نئے دے رہی تھے اور تمہاری بھی کتنی تاریخ کی بیری تاریخ کی ہاں ممی انہوں نے کہا تمہاری ماں بڑی بھاگیوان ہے بلکی دیوی ہے جس نے تمہجھے اسے اولاد کو جنم دیا لیکن مجھے ایک شرط پر آنے دیا کہ میں دوبارہ پھر ان کے گھر جاؤں اچھا ہاں مگر ممی مجھے بہت ایسی آ رہی تھی بڑی مشکل تھی روک رہا تھا کیوں وہ ہر بات میں کہتی تھی ہے بھگوان ہے کرشنا تو نے ہات کر ان کا مطاق تو نہیں اڑایا نہیں ماں ایسا میں کبھی کر سکتا ہوں بلکہ اُلٹا میں نے بھی ان کو ہسایا میں نے بھی کہا ہے بھگوان ہے کرشنا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں سوچ painting Arena چل �est اے آیا تو آئی مگر آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی چا Zig تمہیں مجھے آیا کہکے پکارتے ہو پیاس زیر راغے میں کے پکارا اے ی اے اے disse تمہیں تو میں تجھے لیلا کہکر پکاروں آئی یہ بھی کھیچو نا جو کام کرو گی ادھورہ کرو گی کھیچو نا لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تمہارے وہ چھے بلن بچے کھا ہے میں نے ان کو فلم کے کلائمیس کی طرح خمبوں میں بان دیا ہے مامل باپ تہلے ہم لوگ یہ رسی کو چوہے کی طرح کٹ کے ہم چھپ جائیں گے پھر جا کے مامی کو بلائیں گے میری لیلا میری مجھگو جب میں تمہیں چھوٹا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی انگلی بجلی کے پلگ میں لگا دی ہو ارے تم لڑکی نہیں محبت کا جنریٹر ہو ہٹو دائیب کرنا تو کوئی تم سے سکھے ایم خودتے ہیں ایم چلو کمی کو بلا چلا دے گے چلو 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 تمہاری شادی ہوئی ابھی نہیں تمہارے بچے کتنے ہیں چھت شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہو ماں دیکھو پیٹا کی کب سے آئے ایک ساپی بڑھو آجیز آجیا ناز جائے آپ کا کیر پڑے یہ کیا ہو رہا میں گھر میں ہی ہوں تو سر رہے اڑا رہے ہو تم عورت گھر سے باہر کیا گئی پھر نکل آئے پھر نکل آئے تمہارے اور تو بڑی شریف زادی بنتی ہے کتیا میرے پتی کو چھننے آئیے آرے تیرے پتی میں رکھا ہی کیا ہے میں چھو تو ہزاروں کی لائن لگ سکتی ہے ایسے بات ہے مجھ میں آرے تو جانا لگانا لائن میرے پتی کے پیچھے کیوں پڑی ہے آرے میری ناکو چھوٹیا کا کچھے گی اپنے پتی کو کچھ اسے تو ہر وقت پیار کا بکھا چڑھا رہتا ہے آرے ان کا بکھا تو میں اتاروں گی چل باہر یہ آئے آرے 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 مرینی آرے جا کے ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر آیا 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 دیکھو بھابی یہ دیکھو ابھی بھی آیا کو بلانا ان کا ستیا نہ جائیو ڈاکٹر جلدی جلدی سندرے پر کرپا کرنا اسے بچے آرام سے ہو جائے تو میں ننگے پر تیری درشن کرنے پہاڑ پر چڑھ کر آؤں گی اس پر دیا کرنا بکوان ڈاکٹر نی جی لڑکا پیدا ہوا نو لڑکا تو لڑکی پیدا ہوئی ہوگی نو لڑکی نو لڑکی ایکچلی آپ کی بی بی گروت ہی نہیں ہے گروت ہی نہیں ہے لیکن مو دو دراصل اس کے پیٹ میں گولا ہو گیا ہے ڈاکٹر نی جی ڈاکٹر نی جی دیکھیں کیا ہوا ان کو جب میں بچے نہیں چاہتا تھا تو تُو نے بچوں کی لاہن لگا دی جب مجھے بچہ چاہیے تو تُو نے پیٹ میں گولا بنا لیا پیٹ میں میرا کیا کسور ہے ارے تیرا کسور نہیں ہے تو کیا بہرہ کسور ہے ارے آج تُو نے گولا پیدا کیا ہے بعد میں فوٹ بول پیدا کرنا اس کے بعد بولی بول پیدا کرنا اس کے بعد کرکش بول پیدا کرنا پھر ہم سڑک پر گیندوں کی دکان لگا کر نعرے لگائیں گے گیندے لے لو سر سر آنیں گے مستر آتما راہم ایک خوشکبری جان کی بھاوی ماں بننے والی ہیں جان کی بھاوی ماں بننے والی ہیں اے پکوان تیرا لاک لاک شکر آتما کیا تم سچ کہہ رہے ہو ارے سر اگر جھوٹ بولوں تو آتما کو پرماعتما نرک میں ڈالے ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا ہے کہ جان کی بھاوی ماں بننے والی ہے کانگروچولیشنز سر آٹی کیوں میم صاحب مبارک ہو اب تو خوش ہو نا تمہاری زندگی بھر کی موراد پوری ہو گئی بہت جل ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی منی اس گھر میں آئے گی بھائی اس لڑکے نے تو کمالی کر دیا جو کہا وہی ہوا یہ تو میرے لئے کرشنی کا اتر بن کر رہا ہے اس نے کہا اور میں ماں بن گئے موسیقی تجھے ہر خوشی ملے لمبی زندگی ملے دیتی ہے یہ دعا حل بیلا موسم کہتا ہے سواگتم حل بیلا موسم کہتا ہے سواگتم موسیقی جب آچل میں لال ہسے گا گھر بن جائے گا مدبن کون سے ہیں وہ دیپ کے جن سے درتے ہیں اندھیاریں گھر میں یو جانا بھر دیتے ہیں سندر نین تمہارے سندر نین تمہارے حلب یا ماسن کہتا ہے شاگتن حلب یا ماسن کہتا ہے شاگتن موسیقی 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 موسیقا 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 رام بابو کو معلوم ہے کہ لالیتا یہاں ہے لیکن اس کی بہنا کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لالیتا یہاں ہے 거지 handy او 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 نہیں تم جھوٹ بولتے ہو ऐसا کبھی نہیں ہو سکتا मैं تمہاری ان بے ہدای باتوں پر کبھی وشواس نہیں کروں گی آو جانکی دیو، تم اپنے پتی کو اس کلیوگ میں رام کا افتار سمجھتی ہو اور اس افتار کی رام کی طرح پوجا بھی کرتی ہو میں بھی اپنی پتنی کو دیوی سمجھتا ہوں اور اس دیوی کا مندر یعنی کہ اس کا گھر یہی ہے اسی شہر میں آپ کو نہیں مالو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں کیسے مالو کہ میری بہر للتا اسی شہر میں ہے ان سے ملتی ہے اور مجھ سے نہیں ملنا چاہتی تم چھوٹ بولتے ہو چلے جو یہاں سے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو کی تب تو وشواس ہو جائے گا نا تو چلو میرے گھر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کی تمہارے دیوتا رام اور میری دیوی لولیتا کا مادر ملن ہو رہا ہے کی نہیں چلو میرے ساتھ اے بابا اس کے پاس سچ نہ ہو چھوٹنے کے لئے سکتا ہوا ہے لالیتا اب مجھ سے نہیں سا جاتا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ڈرڈر کے زندگی گزارو چلو آج ہی تم یہ کر چھوڑ دو نہیں چل بازی کرنا ٹھیک نہیں آہستہ آہستہ ساری باتیں خود بخود دنیا کے سامنے آ جائیں تو بہتر ہے اور رام بابو ایک بنتی کرتی ہوں تم سے تم یہاں روز روز مت آیا کرو وانا بات بگڑ جائے گی اگر دیدی کو پتا چل گیا تو تمہارا بس بس آیا گھر اچھر جائے گا شاباش بہت اچھا ناٹک چل رہا ہے یہاں پر جان کی تم؟ تم یہاں کیسے آگئی؟ کیوں؟ میرے آنے سے تمہارے پریم کے ناٹک میں رکاوٹ پیدا ہو گئے یا محبت کے واتاورن کو میں نے یہاں کر برباد کر دیا میں تو صرف سچائی معلوم کرنے آئی تھی اور مو معلوم ہو گئی ناٹک میں نے ہمیشہ تری بھلائی سوچی اورے بھاگوان سے بھی پوجہ کرتی تھی تو اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مانگا صرف تیری زندگی میں سکھے لئے پرارتھنا کرتی رہی اور اس کے بدلے تو میرا ہی گھر برباد کرنے کے کوشش کر رہی ہے میرا ہی مانگ کو ہو جانے کے سپنے دیکھ رہی ہے نہیں دیدی میں کیوں کبھی مجھے دیدی کہا تو بے شرم میرے زبان سے نکلا ہوا یہ دیدی کا شب کبھی میرے زندگی تھا اور اب اب مجھے اس شب سے نفرت ہو گئی ہے کالکنی اپنے پتی کے ہوتے ہوئے تم میرے پتی کو چیننا چاہتے ہیں بس کرو بہت ہو چکا بہت گالیاں دے چکی تم للیتا کو تم نے اپنی بہن کو سمجھانے یہ جان کی یہ ایک دیوی ہے جسے تمہیں سکھ دینے کے لئے خود اپنے مقدر میں اپنے ہاں سے دکھ لکھ لی اس نے تمہیں وہ زندگی دی ہے جو بھگوان بھی تمہیں نہیں دینا چاہتے تھے للیتا کی اصلیت جاننے کے لئے سچائی کا جاننا بہت ضروری ہے للیتا نے کیا ہے سچائی میں بتاؤں تم نے اسے شہر میں آج تک مجھ سے چھپا کر رکھا یہ سچائی ہے تم روز یہاں چپ چپ کر ملنے آتے رہے یہ سچائی ہے تم اس کے بیٹی کی پرورش کرتے رہے اور ہمارے گھر لاکر مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ایک بڑے بزنسمن کا بیٹا ہے یہ سچائی ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے آج تک کہا کیوں نہیں کہ یہ یہی ہے اسی شہر میں مجھ کو بتانے میں کونسی قیامت آ جاتی بولو خاموش کیوں ہو جانتے اس وقت تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن ایک دن آئے گا جب ساری سچائی خود بخود تمہارے سامنے آ جائے اور اس وقت تم اپنے بڑھتاو پر بہت پشتا ہو میں آج پیس لکھر کے ہی روں گی یا تو یہ کمبت اس دنیا میں رہے گی یا میں جان کی بہت خوب یا فینشنگ تچ دیا اس پتی نے کیوں رہی تو اسی لئے چاہتی کی تیری بہینوں کو اس ناٹک کے بارے میں پتا چلا کیا جول مول ناٹک ہے تمہارا پتی میں تمہاری بہینہ کا پتی وہ تمہارے پاس تمہاری بہینہ کا پتی نہ اس لئے اس پتی کو اس پتنی کے پاس اپنے پتنی کو بچانے کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے ورنہ اس پتنی کے وہ پتی نہیں ملے گا اور اس پتی کو یہ پتنی نہیں ملے گی چھے 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 کیا بندل ناٹک ہے اُدھر کے پتی کو ادھر کی پتنی کے پاس آنا پڑتا ہے اور ادھر کے پتی کو ادھر کی پتنی کے پاس آنا پڑتا ہے اگر سب پتی پتنی صحیح ٹھیک آنے پہ رہے تو پتی پتنی میں کوئی گھر بڑی نہ ہو آؤ واہ واہ کامی خواہی ہمیں بھی ایک ایسی اچھی خوبصورت لڑکی چاہیے ہم اسے اپنے ساتھ اپنا ملک لے جانا چاہتے ہیں ایسی ہی اچھی لڑکی آؤ یہ اچھی ہے چھیک یہ تو کچھی ہے میرے پاس اس سے بھی سچی لڑکی ہے آؤ مگر پرابضم اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا جیسے بچھڑا گائک ہے تو میں کام کرو تم بچھڑا اور گائیں دو نہیں رکھیں نہیں نہیں ہمیں بچہ بچہ نہیں چاہیے ہمیں صرف لڑکی چاہیے اگر اچھی ہے تو ہم تم کو ایک لاکھ روپے دے گا آؤ ایک لاکھ پاپ رے ایک لاکھ روپے میں تو چہر کی ساری لڑکیاں اٹھا کے بچھڑے کو الگ کر کے لڑکی کو ہیل میں ڈال کے تمہارے پاس لے ہاؤں گا تم پائیسہ تیار رکھو میں گیا اور آیا میں گیا اور آیا میں گیا ایسے کے کونسے جگہ مجھے لے جانا چاہتے ہو جہاں گوپی نہیں جا سکتا میں گوپی کے بغیر نہیں آؤں گی آؤؤو زیادہ ہوئی ہے نائے پتہ سے زیادہ تجھے دوسری کی اولاد پیاری ہو گئی تجھے میرا حکم ماننا پڑے گا ورنہ اس پلے کو کسی آنات آشنا میں بھرتی کر دو برنا میں اس کے نرم نرم گلے کو کٹ کر تھر سے حالہ کر دوں گا میرے کلے کی کچھی جاتی کھا ہے چھوڑ دو اس سے اور سیدھی طرح میرے سر چلو برنا اس حرام کے پلے کی بھوٹی بھوٹی کر دوں گا آلی کھول 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 ڈالی! ڈال! ممی! ڈالی! ممی! ڈال! ڈالی! 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 چہرارتی لڑکی تھی جو میرے من بھا گئی وہ مجھے چاہنے لگی اور میں میں اس کی پیار میں ڈھوپ گیا اور اس کے بعد میں نے ایک اور لیلیتا کو دیکھا جو کسی کی بیوی بن کر میری دنیا اجار کر چلی گئی میں اس سے بہت ناراض ہوا اور اس کے بعد مجھے لیلیتا کا اصلی چہرہ نظر آیا وہ لیلیتا جس نے زندگی کا زہر چپ چاب اکیلے پی لیا جس نے اوروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تب وہ لیلیتا مجھے ایک ڈیوی کے روپ میں نظر آئی اور اب اور اب اور اب اسی لیلیتا کو تم ایک کاتل کے روپ میں دیکھ رہے ہو جس نے اپنے پتی کا خون کر دیا اور ایک بدوا کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑی ہے اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے نہیں لیلیتا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں تمہارا کیس لڑوں گا تمہیں بچا کر رہوں گا تم میری صرف اتنی مدد کرو ان کاغذات پر دستکت کر دو نہیں رب بابو اب میں چینہ نہیں چاہتی کیونکہ اگر میں زندہ رہی تو میری زندگی کا دیا تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اس لیے اس لیے کو بچ جانے دو مجھے فاسی ہو جانے دو مر جانے دو مجھے اگر تمہاری زندگی کا دیا بچ گیا تو ایک زندگی اور ہے جس میں اندھیرہ چھا جائے گا اور وہ ہے تمہارا بیٹا گھوپی تمہیں اس کے لیے جینا ہوگا ہاں لیلیتا اس وقت تو وہ میرے پاس ہے لیکن جب بھی ملتا ہے کی سوال پوچھتا ہے میری ممی کہا ہے وہ کب آئے گی اور اگر اس سے پتا چلے گا کہ وہ کبھی نہیں آئے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا وہ تو پاگل ہو جائے گا لو زد مت کرو ان کاغذات پر دستخط کر دو ٹھیک ہے میں دستخط کر دیتی ہوں لیکن لیکن ایک شک پر بولو اگر میں جیل سے رہا ہوگی تو میں اور گوپی یہاں سے دور چلے جائیں گے تم ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کروگے خوشی سے جانے دوگے لوگوں نے اس انسار میں دیوی دیوتاوں کی مورتی تو دیکھی ہوگی اگر کسی کو قربانی کی مورتی دیکھنی ہو تو آکر لیلیتا کو دیکھیں موسیقی موسیقی یو آنار جن حالات میں یہ قتل ہوا میری عدالت سے درخواست ہے کہ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے درسالی آنار آنٹی آنٹی کیا ہے ماں جیل سے چھوٹ جائے گی نا چھوٹ جائے گی یا فاسے ہوگی پوچھے کیا ملو پھروں میں بتاتا ہوں اگر پٹ آیا تو چھوٹ جائے گی پٹ آیا پٹ آیا چھوٹ جائے گی مجھے کیا سنا رہے چلے گا ہم سے کپی 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 کیا ہو گیا ہے تمہیں آگل ہو گئی ہو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اسے دکھ دینے سے اسے نفرت کرنے سے تمہیں کیا مل جائے گا دکھ میں دے رہی ہو دکھ تم دے رہی ہو لگتا دے رہی ہے یہ دے رہا ہے تم سب لوگ مل کر مجھے دکھ دے رہی ہو اور وہ بھی اس حالت میں بھاکوان مجھے موت کیوں نہیں دیتا جان کی تم جانور بن گئی ہو بلکہ جانور سے بھی بطر جو اس چھوٹے سے بچے سے بدلہ لے رہی ہو آج تم نے اسے دھکا مارا ہے کل تم اسے جان سے بھی مار سکتی ہو بہتر ہے میں اسے یہاں سے لے جاؤ چلے سنا آپ نے میں جانور ہوں میرے اندر کا انسان مر چکا ہے کیا کرو میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ان ساری باتوں کا ذمیدہ ہے وہ نیچ لیلیتا ہے کہ لیلیتا نے اپنے سپنوں کو جلا ڈالا اور تمہارے سنسار میں روشنی بھر دی اور تم اسی لیلیتا کو نیچ کہہ رہی ہو لیکن اس سے پہلے سچائی جان لو جان کی آج اس گھر میں تمہیں نہیں بلکہ لیلیتا کو ہونا چاہیے تھا رام تمہارا نہیں اس کا پتی ہونا چاہیے تھا لیلیتا نے اپنے پتی کا خون کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ قدم مجبوراً اٹھایا اس لیے قانون کی نظروں میں یہ قاتل نہیں بے گناہ ہے اور یہ عدالت اسے باعزت رہا کرتی ہے تم نے اپنے بہن کیلئے کیا قربانی دی ہوگی اپنی راتوں کی دین حرام کی ہوگی اپنا خون جلایا ہوگا اپنا پسینہ بہایا ہوگا نا مگر اس غریب نے تمہارے لیے اپنے ساری زندگی جلا ڈالی اپنے پیار کو اپنے محبت کو تم پر قربان کر دیا ورنہ یہ زندگی جو تم گزار رہی ہو تم اس اپنے بے منصیب نہ ہوتی تمہاری شادی سے پہلے رام العلی تا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے شادی کرنا چاہتے تھے اپنا گھر بسانا چاہتے تھے اگر تمہارے کارن وہ گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا برباد ہو کرے گیا تم بھی فیصلہ کرو ہری جان کی لیلیتا میں تو زبان دے کر مجھور ہو گیا ورنہ میرا دل میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا کیا میں تمہیں جانے کیوں زندگی اسی کا نام ہے رام بابو کبھی کبھی انسان کو اپنے دل ضمیر چسبات سب کچھ مار کر بھی جینا پڑتا ہے تمہیں تو اپنے آپ کو مار کر جینے کی عادت پڑ گئی ہے مگر میں کیا کروں میں تو مر کر بھی تمہیں تمہاری قربانی کو تمہارے پیار کو کبھی نہیں بلا سکوں گا تم نے پیار کی بات کی تو ایک بات کہوں میری بہن بھی مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ میں اپنے حصے کا کام بھی کروں گی اور تیرے حصے کا بھی کروں گی تو صرف پڑ اپنے حصے کی بھی پڑائی کر میرے حصے کی بھی آج میں تم سہید بنتی کرتی ہوں کہ تم گھر جاؤ اور میرا پیار جو تمہارے دل میں ہے اور وہ پیار جس کی وہ حددار ہے دونوں ملا کر اس کو دے دو اچھے للیتا جیسے تمہاری مردی آنکل آنکل سیٹی بچ گئی ٹرین چھوٹنے والی ہاں بیٹا ٹرین کیا سبھی کچھ چھوٹنے والا ہے بھروان تمہیں سکھی رکھے للیتا میری ایک آخری خوش تھی اگر تم پوری کر سکتا گوپی سے کہو کہ وہ ایک بار مجھے پیتا کہ کر پکا رہے موسیقی پیتا دماغے توازن کھو گئے بار بار ایک ہی بات ہو رہا رہی ہے بس للیتا سے ملنا چاہتی ہے للیتا سے؟ میں نے مجبور ہو کر کہانی سنا دی پوری آپ آرام کیتے ہیں جان کی جان کی موسیقی موسیقی آپ انہیں شانکنی کی کوشش کیجئے ورنہ بات تمہارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے جان کی میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے مجھے میرے پاپوں کا پرائز چھت کرنے سے میں نے میں نے اپنے للتا پر بہت ظلم کیا ہے اسے ایک بار بلاؤ اس سے معافی مانگنے کا ایک موقع دلوا دو ورنہ میں مر جاؤں گی میرا بچہ بھی جنم لینے سے پہلے بڑھ جائے گا ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے میسٹر رام بابو جن کو یہ یاد کریں ان کو فورم بلائے جائے ہو سکتا ہے ان کی حالت میں کچھ فرق پڑ جائے میرے موقع جی اگر میرے چوار اسے مجھے لیدو مور گو دیا 待 موسیقی 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 دیدی، لیلتا، تم آگے میں اس لائک تو نہیں ہوں مگر کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو آرے کس بات کی معافی بچوں بات مت کرو نہیں لیلتا میں نے اپنے بہن کو پہچانا نہیں اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس پر شک کیا مجھے معاف کر دو سنیئے، میری بچوں کو رائیئے اسے لیلتا کو دی چیئے لیلتا، ہم نے ماں کے بینہ بچپن گزارا ہمیں معلوم ہے کہ ماں کا آنچل نہ ہو تو زمانے کا دھو بچپن چلا دیتی ہے میں نہیں چاگ دی ہوں کہ میری بچے بین ماں کے رہے ایسا تو بھارا مت ہونے دینا اس بچے کو اپنے آنچل کا سہارا دی دینا سمجھنا اسے میں نے نہیں تم نے جنم دیا ہے اپنے جاتی ہوئی بہن کی طرف سے یہ توپس بھی کر کر لوں لیلتا آسے تم اس کے ماں ہو ہا لیلتا تک دن میں تم دونوں کو ایک دوسری کے لیے بنایا تھا میں نے کامکہ بیچ میں آ کر اس کہانی کو بکڑ دیا اس لیے اس کہانی کو بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہوں مگر لیلتا تم اس کہانی کے انتر ان کے ساتھ رہنا سنیئے جو دیویاں سے ہماری بچے کی ماں بننے والی ہے اس کی ماں سنی نہیں ہونے چاہیے اس لیے موسیقی 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 موسیقی